رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَ لَكَ صدق اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُولَانا مُحَمَّدٍ مَعَدًا الْجُودِ وَالْكَرَمُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم محترم سامعین اکرام آج آپ سب بھی بہتر جانتے ہیں کہ آج شبہ برات کی رات ہے اور یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی معافی فرماتا ہے اور بہت سارے رب ذلجلال کے حکام نافذ بھی ہوتی ہیں بحرِ قیف آج خصوصی طور پر آج کی اس شبہ میں ہمیں اور آپ کو جس بات کی طرف توجہ دینا ہے میں اس موضوع کی طرف آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کی توجہ مفضول کراتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں رب ذلجلال کے بندے ہیں اور ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہمیں اپنے خالق کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان کتنا بڑا کرم کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کو معاف کرنے کے لیے وہ ہما وقت اپنے رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھا ہوا ہے اس کی رحمتیں ہم پر عام ہیں مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر مزید کرم فرماتے ہوئے کچھ خاص راتیں اطا فرمائی ہیں انہی میں سے ایک رات شب برات کی رات بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلائی مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ انفطار میں آیت نمبر چھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتا ہے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے رب ذو الجلال کی محبت ہم پر کس قدر عام ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے رب کے طرف آنے کی ضرورت ہے آج ہم کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی مٹی بات ہو جاتی ہے اور ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں کوئی چھوٹا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اچھا ہو گا ہے یہ ہم سے دور ہو گیا اور ہم اس کو بلانی کی کوشش نہیں کرتے ہیں مگر وہیں دوسری طرف ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا چلوں جب کبھی کوئی اولاد کسی ماں باپ سے بچھڑ جاتی ہے یا ناراض ہو کر کہ دور چلی جاتی ہے تو ماں باپ ہرگی سے نہیں چاہتے کہ میری اولاد مجھ سے دور ہو جائے میری اولاد مجھ سے دور رہے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے رہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر کے سکون محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں کا چین اور قرار محسوس کرتے ہیں خصوصاً ماں کی کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً ماں کی عظمت کو بہت بلند و بالا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی شان کیا خوب بیان فرمائی فرمایا کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ماں باپ کی قرآن میں فضیلت بیان فرمائی وہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے نبی نے ایک ہی جولے میں مختصر سی بات میں فرمایا الجنت تحت قدام الامہاتی کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے یقیناً ماں اتنی محبت والی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف میں آ جائے تو ماں یہ سوچتی ہے کہ اس کی ساری تکلیف میں اٹھا لو ہم میں سے جو اولاد کی نعمت سے سرفراز ہیں جن کو اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اتا کی ہے یہ بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اولاد سے محبت کیسی ہوتی ہے دنیا میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد بیمار ہو جائے رات میں تکلیف محسوس کریں تو ماں باپ اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں اور خصوصاً ماں ساری رات میں اگر اس کو بیٹے رہنا پڑ جائے تو بیٹھ جاتی ہے اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم ہستی کو جس کی دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی ایسی محبت پیدا کی یقیناً ہم اور آپ اس کا احسان مانے اس کا شکر ادا کریں اور وہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف ماں باپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے وہیں اولاد کے لیے بھی کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اف فی و لا تنہرہما کہ تم اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کرو بہر کیف بات ماں کی محبت کی طرف آئی تو میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں ماں کی اتنی محبت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ستر ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مثال سے پاک و صاف ہے یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لئے میں نے اس بات کو کہا کہ ایک ماں کی دل میں جب اتنی محبت ہے کہ اپنے بچے کو کوئی چھوٹی سی تکلیف میں مقتلعہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے تو اس ستر ماں کی محبت رکھنے والے خالق و مالک کا عالم کیا ہوگا وہ تو صرف اے ہی چاہتا ہے اس نے امت کے لئے انسان کے لئے بہانیں بنا دیئے ہیں کہ آؤ فلان وقت میں توبہ کر لو آؤ فلان رات میں توبہ کر لو آؤ فلان گھڑی میں توبہ کر لو تمہاری توبہ کو میں قبول کرنے والا ہوں کیا ہم اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے ہم اندازہ لگائیں اور سمجھیں کہ اگر کوئی شخص سات و زمین و آسمان سے بڑھ کر کے بھی گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں سے سات و زمین و آسمان پر ہو جائیں یعنی سات و آسمان و زمین اس کے گناہوں سے بھر دیے جائیں اور اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں اس بات کا حساس کر لیتا ہے کہ میں نے اقیناً اللہ کی نافرمانی کی ہے میری خالق کی نافرمانی کی ہے اور اس احساس کے تا سات اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے اپنے گناہوں پر نادیم ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پچتاوہ کرتے ہوئے آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا حتمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کیسے اعزاز عطا فرماتا ہے کیسے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے کس قدر اپنی محبتوں کا اللہ تبارک و تعالی سمرہ اس بندے کو عطا کرتا ہے اندازہ لگائیں ایک شخص اپنی پوری زندگی میں گناہوں پر گناہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے مگر ایک وقت میں آ کر کے ایک لمحے میں آ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ اس کے گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما ہی دیتا ہے اس کے گناہوں کو تو بخش دیتا ہی ہے اور کتنا کرم فرماتا ہے کہ جب اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں جب اسے معافی عطا کر دی جاتی ہے تو معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اسی لئے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ چاہے وہ گناہ اس کے سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو تب بھی ان تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اسی لئے کہا گیا کہ کوئی شخص سب سے زیادہ گناہگار ہے اور جب توبہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک و کار بھی ہو جائے سب سے زیادہ اس کے نیکیاں اس کے پلے میں آ جائیں اللہ کی محبت بندوں پر بہت ہی عام ہے جب کوئی ماں سے اولاد بچھڑ جاتی ہے تو بچھڑنے کے بعد کئی دنوں کے بعد کئی مہنوں کے بعد کئی سالوں کے بعد اگر اولاد پلٹ کر کے ماں باپ کے پاس آتی ہے یا کوئی اولاد گم ہو جائے پھر وہ کئی دنوں کے بعد اس کے اولاد اس کو واپس مل جائے تو آپ اندازہ لگائیں کیسے خوشی ماں باپ میں بھی ہوتی ہے اور اولاد میں بھی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ماں باپ کو جیسے کہ ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں ساری کائنات کی خوشیاں مل گئیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز ہر ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر دی ہے حدیث پاک میں عطا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بیابان میں گیا ہو اور اس کا ساز و سامان اس کی سواری پر ہو کیونکہ پہلے کے زمانے میں جو سواری ہوا کرتی تھی جو سفر ہوا کرتا تھا وہ جانوروں پر ہوا کرتا تھا کوئی اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا کوئی کھچر پر سوار ہو کر کے اپنے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوتے جہاں جانا ہوتا اسی کی ذریعے سے سواری کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیابان جنگل میں ہو اور اس کا پورا ساز و سامان اس کی سواری پر ہو اس کے جانور پر ہو اور اس سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گیا ہو اور سونے کے بعد آنکھ لگ گئی ہو تو آنکھ لگنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جب وہ آرام کر لیتا ہے سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اٹھ کر کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود نہیں ہے یقیناً وہ شخص بے انتہا پریشان ہو جاتا ہے بے انتہا پریشان ہو جاتا ہے بیابان کا مطلب ایسا جنگل جہاں کوئی کھانے کا نام و نشان نہیں کہیں پانی کے لیے پانی کا پینے کے لیے پانی کا کوئی نام و نشان نہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایسا محسوس کرتا ہے کہ اگر میں یہاں سے زندہ نکلنا چاہوں تو ناممکن ہے کیونکہ نہ پانی پینے کے لیے کوئی انتظام ہے نہ کھانے کے لیے کھانے کا انتظام ہے نہ کوئی سواری ہے جو میں پیدل نکل کر کے یہاں سے اس بیابان کو پار کر سکوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ تصور کرتا یہ سوچتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے پھر انہی لمحات میں اگر اس کے سامنے وہ سواری آ جائے ساز و سامان کے ساتھ آ جائے جس پر اس کا کھانا پانی ہے وہ سہارا ساز و سامان لے کر کہ وہ سواری جب اس کے سامنے آ جائے وہ جانور جب اس کے سامنے آ جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا یقیناً تمام صحبہ اکرام نے فرمایا یقیناً اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے کوئی گناہگار بندے کی پلٹنے پر کوئی انسان جو گناہگار ہے اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے اس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور جب پلٹ کر کے وہ اللہ کی طرف آتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تیرے سوا مجھے کوئی بخشنے والا نہیں ہے تیرے سوا کوئی رحیم و کریم نہیں ہے تو ہی رحیم و کریم ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے پر اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے کہ انسان کو بیابان جنگل میں اس کی سواری ملنے پر زندگی کی امید لوٹاتی ہے اور خوشی ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے پلٹنے پر خوش ہوتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کا محتاج ہے قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں وہ خالق و مالک ہے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور رب ذو الجلال ایک طرف ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے مگر اس کی رحمت پر قربان جائے اس کی مہربانی پر قربان جائے کیونکہ وہ خالق ہے جب ہم اس کی طرف پلڑتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے موزہ سامعین آج خصوصا آج کی تاریخ میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کا مرض ہر طرف پھیل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو اس مرض سے حفاظت عطا فرمائے اور جہاں جہاں یہ پھیل چکا ہے رب ذل جلال اس مرض سے نجات عطا فرمائے اس مرض کا خاتمہ فرمائے اور جتنے بھی جس کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالی ہماری ہندوستان کی سرزمین کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی نے آج کی تاریخ میں ابھی تک ہمارے شہر بجاپور کو اس مرض سے محفوظ رکھا ہے رب ذل جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی تا قیامت تک اس مرض سے ہمارے شہر بجاپور کو اور پوری کائنات کو محفوظ رکھے آج ہم جس طریقے سے اس مرض میں مبتلا ہے پوری دنیا میں اس مرض کے تعلق سے جو کحرام مچا ہوا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اس دنیا میں کتنے کنٹریز ہیں کتنے ممالک ہیں ہر ایک ملک والا دوسرے ملک کو پچھانا چاہتا ہے ایک ملک دوسرے ملک کو نیچے کرنا چاہتا ہے ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو نیچے کرنا چاہتی ہے ایک کنٹری سوپر پاور بن رہی ہے تو دوسری کنٹری یہ چاہتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ سوپر پاور بنے اور ہم اس سے زیادہ طاقتور بنے اور ہماری طاقت کے سامنے ساری دنیا کی کنٹرییاں جھک جائیں ہر ایک کنٹری کی خواہش ہے ہر ایک کنٹری کی سوچ ہوتی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جسے آج سوپر پاور ملک کہا جاتا تھا جسے آج ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں آج وہ اس مرض کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور گویا ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی ساری طاقتیں اور قوتیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان خصوصا ہمارے ہندوستان سے دوائی کی مان کر رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک سوپر پاور ملک ہے کیا ہمیں ان باتوں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کوئی سوپر پاور ہے کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے پوری اس کائنات کو چلا رہی ہے اور اس نظامِ ہستی کو چلانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں خالق کہتے ہیں مالک کہتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں وہی رب ہے جو ہر ایک بلا سے نجات دے سکتا ہے وہی رب ہے جو ہر ایک پریشانی سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے وہی رب ہے جو ہر ایک مرض سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کسی اور میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بیماری سے بچا سکے آج ہم دیکھ رہی ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنی میری اپنی عمر کے مطابق میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا آج تک بہت ساری بیماریاں بیماریاں اس دنیا میں آئیں بہت ساری بیماریوں میں لوگ ملوث ہوئے مر گئے اور ہم نے دیکھا تھا چند سال قبل ڈینگو کا مرض آیا تھا چکن گنیا کا مرض آیا تھا مگر کبھی ہم نے ایسی سیچویشن نہیں دیکھی جہاں لوگ بیمار تو ہو رہے تھے مگر ڈاکٹر ان کو بڑی خوشی کے ساتھ ان کا علاج معالجہ کرنے میں لگے ہوئے تھے ان کو اپنی جانب سے پوری طرح سے صحت مند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے مگر آج ہم حیران ہیں آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج اگر کوئی اس مرض میں جو کرونا کے نام سے چل رہا ہے اگر آج اس مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو آج ڈاکٹر اس مریض کو دیکھنے کے لئے ڈر رہا ہے نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنے ڈاکٹروں نے اپنے کلینک کو بند کر کے بیٹے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے کسی مریض کو دیکھنے سے یہ بیماری ہمیں لگ تو نہیں جائے گی کہیں اس مریض کی بیماری کے وجہ سے ہمارا خاتمہ تو نہیں ہو جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم نیوز میں پڑھ رہے ہیں اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کتنے ڈاکٹر اس مرض کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں آج کی اس تاریخ میں ہمیں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی جبین نیاز کو جھکا سکے جہاں ہم اپنے پیشانیوں کو جھکا سکیں کوئی اگر در ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا در ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے در میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے رکھیں اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک کوئی مسئبت تم پر نازل نہیں کرتا جب تک تم کوئی مسئبت کو اپنے ہاتھوں سے دعوت نہیں دیتے ہو وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَحْدِكُمْ دنیا میں جتنی مسئبتیں آتی ہیں یہ بات اور ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہوتی ہیں مگر بہت ساری ایسی مسئبتیں ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے ہاتھوں سے مسئبتوں کو دعوت دیتا ہے آج کے ان حالات میں ہمیں کس قدر تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے پر دوڑنے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہم یہاں پر یہ بھی سوچیں ایک وقت تھا مسجدوں سے ازان کی آوازیں گنجتی تھی اور ہم راستوں پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے کرتے وقت گزار دیتے مسجد میں جانے کے لئے کوئی روک ٹھوک نہیں تھی جماعت بنانے پر کوئی روک ٹھوک نہیں تھی یہاں پر ازان کے تعلق سے یا جماعت بنانے کے تعلق سے میں حکومت سے کوئی شکوا شکایت نہیں کر رہا ہوں نہ ہی آپ کو آج کی تاریخ میں جماعت بنا کر کے نماز پڑھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جو بھی حکم قانونی طور پر دیا گیا ہے ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ بھی اس پر عمل کریں مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم مسجد کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں آج ہمالے مسجد کا دروازہ بند ہو چکا ہے آج ہم چار سے زیادہ لوگ جماعت نہیں بنا سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں ایک طرف قانونی دشواری ہے تو دوسری طرف یہ بھی دشواری ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو اور ہم جماعت بنا لیں تو اس مرض میں ایک کے بجائے کئی لوگ ملویس ہو سکتے ہیں احتیاطی تدابیر اسلام کے اندر منا نہیں کیے گئے ہیں اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ جہاں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں مگر سمجھنا یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے دروازے ہم پر بند ہو گئے اور آج ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں اور ہم مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے گڑ گڑا کر کے توبہ کرنی چاہیے ہاں یہ بات اور یہ بھی بتاتا چلو کتنے دولت مند لوگ ہوں گے کتنے لوگوں نے آج کی تاریخ میں آج اور آنے والے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا دولت کی کمی نہیں ہے ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سہولت کے لیے کوئی لاکھ روپے دو لاکھ روپے بھی خرش کر کے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم سہولت کے ساتھ عبادت اچھی کر سکیں آج اگر کوئی دو لاکھ کے جگہ دس لاکھ روپے دے کر بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا ہے کیونکہ آج حرم کے دروازے بند ہو چکے ہیں ہم اور آپ اگر آج یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہے تو نہیں جا سکتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ آج ہمارے لیے بند ہو چکا ہے ہم عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہے تو آج ہمارے لیے اجازت نہیں ہے نہ یہاں سے ہمیں اجازت ملے گی نہ وہاں سے ہمیں اجازت ملے گی موزر سامین اکرام یہ ظاہری حکومتیں ہیں جو ہمارے لیے آج راستہ بند کر چکی ہیں مگر ایک راستہ ابھی کھلا ہے جو رب ذلجلال کا راستہ ہے ایک در ابھی کھلا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہے توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے کسی حکومت نے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا کسی گورنمنٹ نے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں سچے دل سے معافی مانگیں اپنے گناہوں پر نادیم ہو کر کے جو کچھ آج تک ہم نے کیا ہے اس پر غور خز کر کے معافی طلب کر کے آئندہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے آج کی رات فضیلت والی رات ہے اور ویسے بھی تین مہینے بڑی فضیلت والی ہوتے ہیں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصی طور پر دعا کا احتمام کرتے رہیں اللہ مبارکنا فی رجبی و شعبان یبلغنا رمضان حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں خوب عبادت کا احتمام کرنا چاہیے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور آج جو آج خصوصی رات ہے اس رات میں ہم اپنے اعمال پر غور کریں اس رات کو ہم غنیمت جانے آج کی ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج ہم ہیں کل ہیں یا نہیں ہیں کوئی پتا نہیں ہے ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے کہ آج نہیں کل توبہ کریں گے اس کے بعد توبہ کریں گے فلاں کام کر لینے کے بعد توبہ کریں گے موزہ سامین اکرام ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کی گھڑیاں کب رک جائیں اور کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بغیر توبہ کے ہی اس دنیا سے چلے جائیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آج کے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے آج کی اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے آپ بارہ سنتے ہیں اس رات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں آج کی اس رات میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں موت اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے کسی کی زندگی کتنے سال باقی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے بڑے اچھی بات یاد آگئی رزق کے تعلق سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں آج کہ اس دور میں آج کے ان حالات میں ہر طرف لاکڈاؤن کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو خوشحال ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی طرف متوجہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سنت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے کوئی بھوکا نہ رہے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے بڑک چڑھ کر کے مدد کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے جو مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طاقت کے مطابق ہم جا کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں تو جہاں آج کی اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے رزق کو باٹا جاتا ہے ہمارے مقدر میں رزق کو لکھا جاتا ہے تو کیا آج کی اس دور میں ان حالات میں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رزق کیا نعمت ہے آج کوئی کہہ رہا ہے میرے کام بند ہو گئے ہیں تو میں پریشان ہو گیا ہوں میرے کھانے پینے کے معاملات بگڑ چکے ہیں کام نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے ہمارے بیوچوں کا کیا ہوگا ہر کوئی پریشان پریشان نظر آتا ہے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں انسان نے جس چیز کو اپنے قوت میں رکھا ہوا ہے اپنے بلبوتے پر لیا ہوا ہے اپنی ذمہ داری میں جو لیا ہوا ہے آج انسان پریشان ہے اچانک سے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے ان اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان کے علاوہ رزق کے لئے آج سب اللہ تبارک و تعالی کو کافی سمجھتے ہیں یعنی انسان رزق کے لئے پریشان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جو اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں وہ رزق کے لئے پریشان نہیں ہے وہ رزق کی تلاش میں نہیں ہے ان کو لاؤگ ڈاؤن کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے چرندے پرندے روزانہ ان کی روزی چلتی ہے نہ جانے سمندر کے اندر سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہوا ہے کتنے طریقے کے اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا ہے کتنے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اس لاؤگ ڈاؤن سے نہ سمندر کے اندر رہنے والی کوئی مخلوق پریشان ہے اس لاؤگ ڈاؤن کے وجہ سے کوئی پرندے کوئی جو انسان کے قوت میں انسان نے جس جانور کی ذمہ داری لی ہے ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی مخلوق پریشان نہیں ہے اگر پریشان ہے تو انسان ہے کیونکہ اس نے اپنے بلبوتے پر روزی روٹی کا انتظام کرنا یہ تصور کر لیا ہے یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یقیناً محنت کریں کاوش کریں کوششیں کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہمیشہ کافی سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا حامی و ناصیر بنائیں یعنی اسی کو اپنا مددگار سمجھیں تو انشاءاللہ کبھی ہم کسی اور کے محتاج نہیں بنیں گے کیونکہ پوری جتنے مخلوقات ہیں چرندے پرندے جانور جو کچھ ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافی سمجھتے ہیں اس لئے آج وہ پریشان نہیں ہے آج انسان پریشان ہے وہ یہ سوچتا ہے اگر لوگ ڈان بڑھ جائے گا تو ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا اور بڑھ جائے تو اور کیا ہوگا یقیناً پریشان ہونے کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے یقیناً پریشانی کی بات ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل ہمارا ہونا چاہیے کیونکہ وہی ایک ایسی ذات ہے آج کے ان حالات میں اگر ہمیں اس مر سے اس وبا سے کوئی نجات تتا کرنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیں اور آپ کو اس وبا سے نجات تتا کر سکے اس مر سے نجات تتا کر سکے کوئی نجات تتا کرنے والا نہیں ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہے ہر ذلعی سطح پر ہر اسٹیٹ کے لیور پر پورے ملک کے اعتبار سے کوششیں کاویشیں چل رہی ہیں جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں ایمانداری کے ساتھ نبھائیں ہر اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیوز کے ذریعے سے ڈاکٹر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور پولیس اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے ہر ایک اپنے اپنی ذمہ داری نبھانے میں لگا ہوا ہے وہیں اس بات کی میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہم اور آپ اس حکومت کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کا ہم اور آپ بھی حکومت کا ساتھ دیں فیصلوں پر عمل کریں جہاں تک گھروں میں بیٹنے کا سوالیں لوگ ڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ کو اس بیماری سے بچایا جا سکے ہم اور آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں اگر ہم اپنے گھروں میں رہیں گے تو ہم اپنی ہم اور آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کوئی ایک اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو بیماری لگ گئی تو وہ صرف اکیلا ہی اس گھر سے چلا جائے گا اس اکیلے کا جنازہ اٹھے گا نہیں موزر سامائی نہیں اگر ایک ملوث ہوتا ہے تو اس کا سارا گھر اس بیماری میں ملوث ہو جائے گا اسی لئے حکومت نے ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے اس طرح کا اقدام کیا ہوا ہے ہم اور آپ اس اقدام کو اس انتظامیاں کو اپنی جانب سے پورا سپورٹ کریں اور اپنی ذمہ داری کو ہم اور آپ خوب سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم اور آپ بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ تو ایک بات ہو گئی اور اصل بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ آج اس رات کا خصوص احتمام کرتے ہوئے دعا کا احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معافی تلافی کا احتمام کریں ذکر و اذکار کا احتمام کریں رات تو گزرتی ہے آج کی یہ رات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مساجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے انتظامیاں کی طرف سے وقبور کی طرف سے تو ہم مسجد میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے گھر تو ہمارے اپنے ہیں ہم اپنے گھروں میں پوری رات عبادت کر سکتے ہیں پوری رات اپنے گھروں میں عبادت کا احتمام کریں اپنے گھر میں اپنے پوری فیاملی کو جمع کریں اپنے ماں کو اپنے بچوں کو اپنے اہلیہ کو اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو مل بیٹھ کر کے آپ گھر میں عبادت کا احتمام کریں دعا کا احتمام کریں یقیناً اللہ تبارک و تعالی اجتماعی دعاوں کو قبول فرماتا ہے آج کے ان حالات میں ہم اور آپ کو خصوصی طور پر دعا کی ضرورت ہے دعا کی طرف متوجہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو وہی وہ ایک ذات ہے جو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے نجات عطا کرنے والی ہے اور جو اہم بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو رزق کا معاملہ ہے جو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے آج اپنے ہاتھوں کو آپ خدا کی بارگاہ میں دراز کریں خدا کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ جہاں تک روزی روٹی کا معاملہ ہے اللہ ہی کو کافی بنائیں اللہ ہی کو حامد و ناد اللہ تبارک و تعالی ہی کو امداد کرنے والا مدد کرنے والا بنائیں اسی کی ذات کی طرف متوجہ ہو اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کریں کہ اللہ تو اپنے در کے سوا کسی اور کے در کا محتاج ہمیں نہ بنا تیری ہی در کا محتاج بن کر کے رہیں خصوصی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی اور کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہونے سے محفوظ فرمائے کسی اور کی ذات سے امید لگانے سے محفوظ فرمائے ہمیں اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ ہو کر کے اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہم سب کچھ کافی سمجھ کر کے اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ مانگنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وبا بھی ختم ہو جائے گی اور ہم کسی غیر کے محتاج بھی نہیں ہوں گے آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عزاز سے بہترین امید رکھیں اور امید یقین کے ساتھ رکھیں یقین کا دامن نہ چھوڑے ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ پریشانی آئیں اور آئیں گی آتی رہیں گی تاریخ کا مطالعہ کرتے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنے قریب تھا اتنی ہی آزمائیشوں کے ساتھ ان کو گزرنا پڑا ہے یہاں تک کہ ہم خود ہمارے پہلے نبی جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ نے کس قدر پریشانیوں کا سامنا کیا کس قدر آپ نے انسان کے ظلم و ستم جو آپ پر برسائے گئے ظلم و ستم کیے گئے آپ نے ان ظلم و ستم کو بھی برداشت کیا ہر اعتبار سے آپ کو پریشان کیا گیا ظاہری طور پر بھی آپ پریشانی لوگ آپ کو کرتے رہے پریشان کرتے رہے تو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء اکرام بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے ہم اور آپ ان کی امت ہے تو ہمیں بھی چاہئے کہ جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے اور صبر کو اپنے اندر بسائیں اس کو پالیں کیونکہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے حضرت امام حسین نے جو صبر کا ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے سویوی قیامت تک ایسا درس ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا لہذا ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس کی بارگاہ سے رجوع کرنی چاہئے اور آج کی اس رات میں میں آپ سے اس بات کی خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ آج اس رات میں اپنے مرحومین کو خصوصی طور پر یاد کریں خصوصی طور پر دعا کریں یقیناً جب تک وہ آپ کے ساتھ میں تھے آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے آپ کے گم میں شریک ہوتے جب وہ چلے جاتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہیں کوئی اپنے بیٹے کوئی اپنی بیٹی کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی اچھا کام کریں گے نیک عمل کریں گے کچھ نیک عمال کرنے کے کی مغفرت فرماتا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی اس رات میں ہم خوب اپنے مرحمین کو یاد کریں ان کے حق میں دعائیں کریں ان کے لئے ہم عذابِ قبر سے نجات کی دعا کریں جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال پوری کائنات کی تمام مرحومین مسلمین مسلمان سب کی مغفرت فرمائے پوری دنیا عالم کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں علی مقام عطا فرمائے آج کی اس شب کے لئے ہم نے آپ کے لئے ایک میڈیا کے ذریعے سے جو آج مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا ہے آپ اس سے فیضیاب ہوں اور جو باتیں کہی گئی ہیں آپ ان پر ضرور توجہ کریں اور آپ اپنے لئے بھی دعا کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات کو صحیح مانوں میں اس کی رضا کے ساتھ گزاریں اور رب ذوالجلال آپ کے میرے تمام جہان کے تمام کے امت مسلمہ کے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور خصوصاً یہ جو وباء مرض یعنی کرونا کا مرض چل رہا ہے اس مرض سے نجات کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے آپ کے اور ہمارے درمیان یعنی ایک نیک بات کو آپ تک پہنچانے کے لئے ایک جو ذریعہ بنا ہوا ہے ایف ایم چینل کے ذریعے سے آپ تک کچھ اچھی باتیں جو پہنچائی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل والوں کو بھی عجل عظیم عطا فرمائے اور ان کو دین و دنیا دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے رب ذوالجلال جو کچھ میں نے کہا اس پر مجی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہیں کچھ کمی بیشی یا غلطی خطا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحم رحمین موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لعبدون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین سامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جنناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تمہیدی خطبے میں میں نے جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جنناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ہدایت دینے کے لئے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے درجات کو بلند کرنے کے لئے الگ الگ طرح کے اللہ رب العزت موقع فراہم کرتے ہیں انہی موقعوں میں سے شبرات ایک موقع ہے دنیا کے مختلف علماء اکرام اپنے اپنے چینلوں کے ذریعے سے ہم تمام کو اس رات کی فضیلت اور اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے لاکر ہم تمام کو ایک راستہ بتاتے ہیں کہ تم اس رات کو کس طرح اصول کرو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کبھی ہم تمام کو ایسے راتیں انعیت کرتے ہیں تو بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں توبہ کریں استغفار کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں تو اس طریقے سے رجوع ہوتے ہیں اور اللہ موقع دیتے ہیں اب سوال ہے کہ عبادت کیا کریں اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس مقام پر کریں اب سوال یہ ہے کہ کس سے پوچھ کر کریں تو سب سے پہلے اللہ کے کلام سے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے وصولی بنیاد ہمیں بتا دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تو تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہر موقع پر تم عبادت کرو دن میں بھی عبادت کرو رات میں بھی عبادت کرو رات کے بھی اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں دن کے بھی اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں بہرحال دن میں نمازوں کے ذریعے سے تم اپنے دن کو منور کرو رات کو بھی اللہ تعالیٰ کے رو برو دعاوں کے ذریعے سے سجدوں کے ذریعے سے تحجد کے ذریعے سے تم استغفار کے ذریعے سے توبہ کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو مناؤ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے اب شبرات میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماحول کیا ہو گیا کہاں گئی وہ رونقیں کہاں گئی وہ پربہار زینتیں جو روڑوں پر آپ نظر آتی تھے بازاروں کی وہ زینتیں کہاں چلی گئیں پوری دنیا اس طرح سے خاموش کیوں ہو گئی ہے تو اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں طرح طرح کے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے آزمائش یہ کورونا ویرس جو پھیلا ہوئے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول گرم ہو چکا ہے ہر طرف انسان کو انسان دیکھتا ہے تو انسان انسان سے ہچکچا رہا ہے اور انسان انسان سے ڈر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تو بہرحال میرے دوستو عزیزو معزز ناظرین محترم سامعین یہ رونقیں کہاں چلی گئیں یہ پربہار بڑے بڑے سٹیج پر بیٹنے والے کہاں چلے گئے یہ بڑی بڑی کرسیاں پر کرسیاں سجانے والے کہاں چلے گئے یہ بڑے بڑے ایسے ایسے مقامات پر میٹنگز کرنے والے کہاں چلے گئے کہاں گئے ان کے شیر شائریاں کہاں گئے ان کے پربہار محفیل ہیں کہاں گئی وہ زینتیں کہاں گئی وہ رونقیں وہ سب کے سب ماند پڑی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ ڈاؤن کے ذریعے پیغام بھی دے رہا ہے جس مقام پر تُو چلتا تھا تجھے خوف نہیں لگتا تھا آج جس روڑ پر تُو چل رہا ہے یہ روڑ سونی سونی نظر آتی ہے تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ڈپارٹمنٹ کے ڈنڈے نہ پڑ جائیں تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی تجھے ڈانٹ نہ دے تجھے ڈر لگ رہا ہے اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ مسجد کے آئین مسجد کے موقع پر دیواروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر مسجد کے گیٹ پر آ کر کھڑے ہو کر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لئے دروازہ کھول دو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ اس کو یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے کہ تو اپنی گھر میں نماز پڑھ لے اب تو اپنی عبادت اپنی گھر میں کر لے ایک ایسا موقع آ گیا وہ پوچھ رہا ہے کہ میری کیا خطا ہے اللہ کے گھر سے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے اے بندے اللہ کے کیا وہ وقت تیرے زندگی میں نہیں آیا تھا کہ لوگ تیرے گھر تک آ کر تجھے بلایا کرتے تھے میرے بندوں آؤ اللہ کے گھر کو آباد کرو یہ موقع ہے آباد کرو یہ صفیت تمہیں پکار رہی ہیں یہ مسجد کی درو دیوار تمہیں پکار رہے ہیں آؤ اپنے اللہ کے گھر کے اندر لیکن تم آیا نہیں کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ تمہیں تمہیں جس موقع پر کہاں گیا کہ اب تم گھر میں نماز پڑھو تو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے اسی طرح توبہ کا دروازہ ایک دن بند ہونے والا موقع ہے کہ ہم توبہ کریں استغفار کریں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج بندے ہیں وہ سب کچھ کرنے والا ہے ایسا موقع ایسا ماحول اللہ کی بڑی آزمائش آ گئی ایسے موقع پر لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے ہم تمام کو ایک پیغام یہ بھی دینا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ شبرات کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کئی احادیث سے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرتے تھے اپنے حجرے میں عبادت کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے یہ سنت زندہ ہو گئی کہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں ایک سنت زندہ ہو گئی مستورات گھر کی وہ بھی عبادت کریں مرد احباب وہ بھی اپنے گھروں میں عبادت کریں اپنے بچوں کو بھی اپنے عبادت میں شامل کریں اب اللہ تبارک و تعالی نے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے جن گھروں کے اندر روزانہ دنیا داری کی باتیں ہوا کرتی تھی روزانہ بزنس کی باتیں ہوا کرتی تھی روزانہ ادھر کی ادھر کی غیبتیں ہوا کرتی تھی اب اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ کے گھروں کو مساجد بنا دیا ہے مسجد کی طرح بنا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لیالارض مسجدن و طہورا کہ اللہ تعالی نے پورے روئے زمین کو سجدہ کرنے کے لئے جائز قرار دے دیا ہے پوری دنیا کے اندر تم جہاں کہیں سجدہ کر سکتے ہو پاک جگہ اگر تم کو مل جائے تو تم سجدہ کرو اپنے گھروں کے اندر تم نماز پڑو اپنے گھروں کے اندر ذکر کرو اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو اب بہرحال ایک سنت بھی زندہ ہو گئی اور ہم لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے اپنے گھروں کے اندر رہیں گے اور اللہ تعالی کی انشاءاللہ عبادت کریں گے اور عبادت کیا کرنا ہے عبادت نوافل کا احتمام ہے ذکر کا احتمام ہے استغفار کا احتمام ہے توبہ کرنا ہے دعاوں کا احتمام ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے تحجد ہے یہ تمام چیزوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے سے ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی فکر کریں گے دوسری بہت اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو بڑے درد کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں لوگ ڈاؤن سے پہلے کا زمانہ یاد کرو بڑی بڑی محفلیں ہوا کرتی تھی بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے ہم لوگ جمع ہوتے تھے امت مسلمہ جمع ہوتی تھی حکومت کے الگ الگ پولیسیوں کے خلاف ینار سی ین پی آر سی اے اے کے خلاف پورے متحد ہو گئے تھے سارے کے سارے مسلک والے متحد تھے ابھی بھی الحمدللہ متحد ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و رحسان ہے کہ ہمارے مساجد میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے سب پورے کے پورے مسلک والے تمام الگ الگ خیالات والے تمام الگ الگ نظریات والے سب مل جھل کر تھے مل جھل کر ہیں لیکن بہت باریک بین کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ حکومت کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کرونا وائرس کو ان لوگوں نے ایک مدہ بنا کر پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ بیماری مسلمانوں سے پھیل رہی ہے اس طریقے کے الفاظ انہوں نے میڈیا کے اندر استعمال کیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مکتب فکر کو نشانہ بنایا دعوت تبلیغ کو بھی نشانہ بنایا لیکن ان تمام مرحلوں کے اندر ہم تمام مسلمانوں کے لئے ایک امتحان کا وقت ہے آزمائش کا وقت ہے ہماری زبانوں سے کوئی غلط بات نہ نکلے ہم تمام پورے مسلمان مل جھل کر اس کا مقابلہ کریں پورے مسلمان مل جھل کر اس کا مقابلہ کریں جو غلط کر رہا ہے قانونی طور سے ان کا بائکارٹ کرنے کی فکر کریں اور میڈیا میڈیا کے اندر ایسے افراد بھی ہیں ان لوگوں کو تو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں جو سچ کو لانا چاہتے ہیں ان کی تو آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے جو سچ کو لانا چاہتے ہیں امت کے سانے سچ کو جاگر کرنا چاہتے ہیں انسانیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں رحمدیلی خوشدیلی انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں ایسے افراد کو تو دبا دیا جاتا ہے لیکن وہ افراد جو جھوٹ پھیلاتے ہیں مسجد مندر کرواتے ہیں ہندو مسلمان کرواتے ہیں انڈیا پاکستان کرواتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے الگ الگ طرح کے وسائل میں امت کو جھونک کر لڑوانا چاہتے ہیں ایسے افراد کو نیشنل میڈیا پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ روح زمین پر آسمان کے نیچے اگر کوئی سب سے جھوٹی قوم ہے تو وہ میڈیا کی قوم ہے لیکن میں واضح کر رہا ہوں کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سچ کو باہر لانا چاہتے ہیں سچ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں امت مسلمہ میں اتحاد کو لانا چاہتے ہیں لیکن یہ وقت ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا اکرام کریں مسلمانوں ایک دوسرے کا احترام کریں مسلمانوں ایک دوسرے کی قدر کریں مسلمانوں ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں مسلمانوں کبھی بھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے اندر یا اپنے زبان سے یا اپنے دل سے یا اپنے دماغ سے کسی بھی طرح کا غلط نہ سوچیں اور فرمایا کہ اپنے غصے کو پی لیں اور ہر طریقے سے ایک دوسرے مل جھل کر رہنے کی فکر کریں اور ایسی فضان آنے کی کوشش کریں انشاء اللہ انشاء اللہ یہ سارے کے سارے جھوٹی افواں ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے پروپگنڈے انشاء اللہ سب کے سب نیست اور نابود ہو جائیں گے لیکن امتحان کا وقت ہے ہمیں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں کہاں گیا کہ امتحان ہے تو شبرات کے موقع پر میں اپنی بات کر رہا تھا کہ عبادات اپنے گھروں میں کریں نماز نوافل اپنے گھروں میں کریں اور رات کا قیام ہے گھروں کے اندر اور دن کا روزہ پندرہ تاریخ کا جو روزہ ہے وہ روزہ آپ تمام لوگوں کو رکھنا ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ شابان میں کسرت سے اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ پندرہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایام بیس کا بہت امام کیا کرتے تھے اور شابان کا پندرنی روزے کا مکمل طور سے اللہ کے نبی اس کا احتمام کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں فرمایا گیا کہ تم رات کو قومو لیلہ رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو وصومو نہا رہا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ دن کا تم روزہ رکھو رات کا قیام اور دن کا روزہ ہے اور قبرستان جانے کا مسئلہ ہے ہر سال ہم جاتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال بھی جائیں گے گدشتہ سال بھی گئے تھے جانے والوں جو احتمام سے جاتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سال آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنے مرہومین کے لئے دعا مغفرت کریں اور عصال کریں اپنے گھروں سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا اللہ تعالی انشاءاللہ مغفرت کریں گے چونکہ اجتماع سے منع کیا گیا ہے یہ لوگ ڈون کی وجہ سے سرکڑوں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادات کریں اپنے گھروں سے ہی مرہومین کے لئے مغفرت کا احتمام کریں مغفرت کے دعاوں کا احتمام کریں اور عصال سواب کا احتمام اپنے گھروں سے کریں اور بہت اہم چیز ہمارے جب فیصلے لکھے جا رہے ہیں اللہ کے یہاں جب ہماری تقدیر بنائی جا رہی ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم عبادت کے ماحول میں رہیں یا روزے کے ماحول میں رہیں ایسے موقع پر ہماری تقدیر اللہ تعالی کے یہاں پہنچے کہ ہماری جو بنانے والی تقدیر جو ہمارا رزق جو لکھا گیا ہے ہماری جو عمر لکھی گئی ہے ہماری جو کمائی لکھی گئی ہے تمام چیزیں اللہ تعالی جو بنا رہے اس موقع پر یا ہم روزے کے حالت میں رہیں اور اللہ کی عبادت کے حالت میں رہیں راتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں سیکڑوں راتیں آتی ہیں لیکن جب عبادت کے رات آتی ہے تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ جاگ کر عبادت کرنا ہے ویسے تو بجاپور کے اندر بلکہ ہمارے اپنی زلے کے اندر بلکہ ایک ماحول ہے ہر جگہ جاگنا جو ہے وہ جاگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بارہ ایک تک یوں ہی جاگ لیتے ہیں یہ موبائل ہمیں جگہ دیتا ہے یہ یوٹیوب ہمیں جگہ دیتا ہے یہ انٹرنیٹ ہمیں جگہ دیتا ہے ایسے ہی جاگ لیتے ہیں لیکن برائے مہربانی شبرات کے موقع پر آپ موبائل سے اجتناب کر کے دوری اختیار کر کے خالص اپنے مسلوں پر اللہ تعالیٰ کو منانے کا احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں ذکر کا احتمام کریں تسبیحات کا احتمام کریں تسبیح میں سے خاص طور سے یا مجیبو یہ پورے شہر پورے زلے میں اس کا احتمام چل رہا ہے بلکہ پورے ملک کے اندر اس کا احتمام چل رہا ہے میں تمام لوگوں سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ یا مجیبو کسرت سے شبرات کے موقع پر جتنی تعداد ہو سکے لاکھوں کی تعداد میں یا مجیبو کو آپ جمائیں اور اس کو پہنچانے کی فکر کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مختصر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں رکھی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کے اندر جو وعائی مرض پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی سب کے اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائیں اور اس کے ذریعے سے جتنے لوگ اس کے اندر اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفای آجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں اور جن جن لوگوں نے شہادت پائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں بہرحال اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ذریعہ بنا کر اسلام کو غلبہ اتا فرمائے مسلمانوں کو عبادت کی طرف آنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم تمام کو صحیح معنوں میں شبرات کے موقع پر عبادت کا احتمام کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں بات واضح کر دوں کہ کل جمعہ رات یعنی جمعہ کے رات آنے والا دن کل ہی شبرات کا موقع ہے چونکہ رجب کا جو چاند ہے وہ تیس کا احتمام کیا گیا اس کی بنیاد پر نو اپریل کو یعنی کل یعنی آنے والے دن جمعہ رات کو جاگنے کی رات ہے اور جاگنے کا جو احتمام ہے اور عبادت کا احتمام آپ تمام لوگ اپنے گھروں سے کریں اور قبرستان وغیرہ جانے کا جو مسئلہ ہے امسال آپ لوگ ترک کریں اور اپنے گھروں کے ذریعے سے ہی مرہومین کی مغفرت اور عصال کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں رہنے کے اور فضاء بنانے کی فکر کریں اور عبادت کا ماحول اپنے گھروں میں بنا کر مسجد کا جیسا ماحول اپنے گھروں کو بنائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام امت میں تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لعبدون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین سامعین اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تمہیدی خطبے میں میں نے جو کلام اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لعبدون وداعیاً الاللہ بإذنه وصراج منیرا واشهدوا اللہ الالہ اللہ وحده لا شد محترم ناظرین وداعیاً الاللہ بإذنه وصراج منیرا واشهدوا اللہ الالہ اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمد عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرَ بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر ہمیں بہت شکر ادا کر رہا چاہیے کیونکہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر میری دیوی نعمتوں کا آپ شکر ادا کروگے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا اگر آپ میری دیوی نعمتوں کی ناشکری کروگے تو اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بہت دردناک ہے بہت سخت میرا عذاب ہے تو اللہ کے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں اللہ تعالی کا ہمیں ایمان کے دولت سے نوازنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کرنا ہے میری عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نظام کو بنایا اور ہر ذرے ذرے کو بنایا یہ سارے بنانے کا مقصد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں ہوا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا خدا کی قسم دنیا کے کسی شئے کا وجود نہ ہوتا اور نہ ہی کسی نبیوں کوئی نبی دنیا میں آتا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا ہے اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو دنیا کے نظام کو ہرگز نہ بناتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خاطر بے پناہ قربانیاں دی وہ طائف کا واقعہ وہ غزو خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر کا باندھنا وہ غزو احد کے اندر اپنے دو دانت تڑوانا یہ سارا کا سارا اس امت کے لئے اور اللہ کے دین کے بقا کے لئے تھا ہمارے لئے جو محسن ہے تو ایسا محسن نہ دنیا میں کبھی پہلے آیا ہے اور نہ دنیا میں اس کے بعد کبھی آنے والا ہے وہ محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں ان کے احسانات کو جاننا چاہئے ان کے احسانات کو سمجھنا چاہئے ان کے قربانیوں کو دیکھنا چاہئے وہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر سجدے میں رو رہے ہیں حضرت بلال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہو تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بلال میری امت کا غم مجھے ستا رہا ہے ہے کوئی ایسا محسن ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا ہے کوئی ایسا لاد کرنے والا وہ نبی جو ہم سے لاد کر رہے ہیں ان سے کس نے لاد کیا ان سے اللہ نے لاد کیا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ وَالضُحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے میرے محبوب میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا وَلَصُوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرَضَى ہم تمہیں رازی کر دیں گے ہم تمہیں خوش کر دیں گے واللہ جو سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں سارے نبیوں سے کہہ رہے ہیں اور ساری اپنے مخلوق سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رازی کرو اور اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے رازی کرو لیکن میں آپ کو رازی کرنے والا ہوں میں خود آپ کو خوش کرنے والا ہوں آپ کو میں عطا کرنے والا ہوں آپ کو میں مقام محمود عطا کرنے والا ہوں جو بالکل اللہ کے عرش سے لگا ہوا ہے وہ مقام آپ کو ملنے والا ہے جنت میں کوئی ندی داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اور آپ کے آقا جنت میں داخل نہ ہو جائے جنت میں کوئی امت کوئی قوم نہیں داخل ہوگی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے ہاں یہ مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اپنے حبیب کو پہچاننا ہے اپنے حبیب کے طریقوں پر زندگی گزارنا ہے اپنے حبیب کو پہچاننا ہے ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں ڈالنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کو ماننا ہے یہ اللہ کو ماننا ہے اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ یہ اوپر جھلکتا ہے نظر آتا ہے اس سے مومن کہلاتا ہے اس سے مومن کہلاتا ہے اس سے نبی کا عشق کہلاتا ہے اس سے نبی کا دیوانہ کہلاتا ہے نبی کے دیوانے بن کے چلے نبی کے عشق بن کے چلے نبی سے پیار کرے وہ اللہ کے رسول جنہوں نے ہم سے پیار کیا ہم کیوں نہ ان سے پیار کریں انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکایا طریقہ سکایا زندگی گزارنے کے زندگی گزارنے کے ہر ہر پہلو پر آپ نے تعلیم دی ہر شعبی کی تعلیم دی آپ پورے پورا پورا سال اللہ کی اتنی پوری زندگی آپ نے اللہ کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ آخر میں آپ نے کہا اے اللہ آپ کی جیسی عبادت کرنی تھی میں ویسی عبادت نہیں کر سکا آپ کی جیسے حمد و سنہ بیان کرنی تھی بیان نہیں کر سکا تو میرے عزیزو ہمیں اپنے نبی کے غلامی میں آنا ہے کون اس دنیا میں باقی رہا کل دار و انطال السلامتہ یو من ستدرکوہن نقبہ اول حواب گھر کتنے ہی عظیم شان بنالو کتنے ہی بلند و بالا امارتیں بنالو ایک دن وہاں مکڑی کے جالے کے سوا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا مر جانا ہے فوت ہونا ہے ختم ہونا ہے دنیا مٹ جانے کا گھر ہے مجھے بھی مٹنا ہے آپ نے بھی مٹنا ہے سب کو ختم ہو جانا ہے کیوں نہ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے کیوں نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں وہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں ذرا توبہ کر کے تو دیکھیں ذرا معافی مانگ کر کے تو دیکھیں وہ کتنا محبوب ہے کہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے ذرا ایک دفعہ سچے دل سے یا اللہ میری توبہ کہہ دو وہ اللہ معاف کر دے گا وہ غفور ہے وہ رحیم ہے ورحمان ورحیم ہے وہ عظیم صفاتوں کا بادشاہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ زندہ ہے قائم ہے موت سے پاک ہے کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سلاتا ہے سونے سے پاک ہے سب کو مارتا ہے خود موت سے پاک ہے ہم سب کو مرنا ہے کیوں نہ اللہ کے سامنے توبہ کریں کیوں نہ اس اللہ سے یاری لگائیں اس اللہ سے دوستی کریں اس سے پیار کریں کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی کے پاس تو لوٹنا ہے اگر ہم اللہ سے دوستی لگائیں گے تو یہ دنیا بھی ہماری ہوگی یہ آخرت بھی ہماری ہوگی اللہ سے دوستی لگائنے کا ایک اہم طریقہ شبہ براعت ہے شبہ براعت شبہ براعت براعت یعنی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پہلے آسمان پر آتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا میں اسے عزت عطا کروں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں یہ چودہ شعبان کی رات سے لے کر پندروی شعبان کے صبح صادق تک اللہ پہلے آسمان پر آ کر ندا لگاتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں کوئی ہے مجھ سے عزت مانگے اور میں اسے عزت دے دوں کوئی رزق مانگے میں اسے رزق دے دوں مانگو اس اللہ سے جس کے خزانے آسمان اور زمینوں میں ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهِ جس کے خزانے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وَخَزَانے لُٹَائیں تو اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی ہے وَعِزَّتِ عَتَا کرَيْنِ اس کی عزت میں رتی برابری فرق نہیں آتا وَعَتَا کرَيْنِ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے وَعَزِيم بادشاہ ہے اس سے مانگو تو صحیح اس سے پیار تو کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات شبب ورات کے رات امیہ عائشہ کے گھر آرام کر رہتے آپ وہاں سے اٹھے رات کے حصے میں جنت البقی کی طرف تشریف لے گئے امیہ عائشہ کو خیال آیا ہو سکتا ہے آج اللہ کے رسول میری باری میں آرام کر رہتے کسی اور ازواج کے پاس چلے جائیں اس خیال سے آپ کے پیچھے 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 ہو لیں آپ علیہ السلام جنت البقی پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عائشہ پیچھے ہے تو کہا عائشہ کیا تو اس خیال سے آئی ہے اور آپ وہاں پر جا کر دعا کر رہے تھے گڑ گڑا رہے تھے امیہ عائشہ کیا تو اس خیال سے میرے پیچھے آئی ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور بی بی کے پاس چلا جاؤں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں ایسے ہی تصور کر رہی تھے آپ نے فرمایا نہیں عائشہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ہرگیز خیانت نہیں کر سکتے اللہ کا رسول کبھی خیانت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خیانت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس رات کے بارے میں بتاؤں آپ کو آج شبہ برات کی رات ہے اور اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور آ کر بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اس امت کے گنہگاروں کے مغفرت فرماتے ہیں بنو قلب کیوں کہا بنو قلب اس لئے کہا کہ بنو قلب کی بکریوں بہت زیادہ تھی عرب میں سب سے زیادہ بکریوں ان کے پاس تھی تو آپ نے انہی کی مثال دے کر فرمائے کہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق اس امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیتے تو آج شبہ برات ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دوستی لگانی چاہیے لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی عصرات اللہ مغفرت نہیں کرتے ہاں اگر ہم میں یہ کوئی برائی ہے تو توبہ کریں اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں نہ شبہ قدر میں معاف ہوگی نہ شبہ برات میں اس کی مغفرت ہوگی اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس شخص وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں وہ بڑا کریم بادشاہ ہے وہ عظیم بادشاہ ہے وہ بندوں کے بہنوں کو تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کیسے آئے جیسے بھی آئے آئے اور مجھ سے دوست ہی لگا لے مجھ سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں گا میں اسے معاف کر دوں گا کیونکہ اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ اپنے کسی بندے کو عذاب دیں دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ نہیں چاہتے کہ اپنے کسی بندے کو عذاب دیں تکلیف دینا نہیں چاہتے لیکن اللہ کہے میں کیا کروں میرے ایک صفت عدل بھی تو ہے تم گناہ کر کے آؤ اور ایک گناہ کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک راتوں میں تحجد پڑھنے والا اور ایک راتوں میں فلم دیکھنے والا اور عیاشہ کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں ایک گانوں کا سننے والا اور ایک قرآن کا سننے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اور ایک اللہ کا متقی پریزگار بندہ اور بےہدہ فاجر بیدعاتی یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ کی صفت عدل بھی تو ہے ہمیں اللہ کی جہاں رحمان و رحیم والی صفات یاد آتی ہیں وہاں اللہ کی ان صفات جبار و قہر کو بھی یاد کرنا چاہیے اور 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 یہ نہ سوچیں میں گناہ کروں تو مجھے معاف کر دے گا مجھے معاف کر دے گا یقیناً معاف کر دے گا لیکن پہلے گناہ سے توبہ کی توفیق بھی تو ملنی چاہیے اس گناہ کی توفیق سے پہلے اگر مر گیا تو تیرا کیا بنے گا تیرا کیا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا گناہوں کی توبہ کی جائے معافی مانگی جائے گناہوں سے پرہیز کیا جائے توبو الاللہ اللہ سے توبہ کریں اور وہ بڑا کریم بادشاہ ہے کریم بادشاہ ہے لہذا چند عیشہ اسخواست جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی نمبر ایک مشرک شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے تو اللہ تعالی اس رات اس کی مغفرت نہیں کرتے نمبر دو مشاہن یعنی دل میں کینہ رکھنے والا کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے تو اسے نقصان پہنچانے کی تدابیر کرنا اسے مارنے یا کسی اور طریقے سے تکلیف دینے کی پلاننگ کرنا اس کو مشاہن کہتے ہیں اسے دل میں کینہ پالنے والا اللہ اس رات بھی اس شخص کی مغفرت نہیں کرتے نمبر دو عاقل والدین عاقل والدین یعنی والدین کے نافرمان کی بھی اللہ اس رات مغفرت نہیں کرتے نافرمان سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کو اتنا دکھ دیا ہے کہ ان کا کلیجہ پھٹ گیا ہے اور ان کو ہر بار ان کی نافرمانی کرتا ہے ورنہ ہم تو بشر ہیں تھوڑی بہت ہم سے غصاقی ہوئی جاتی ہے لیکن وہ بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں عاقل والدین سے مراد یہ ہے کہ اتنی تکلیف دے کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے والدین کے نافرمان کی بھی اللہ اس رات مغفرت نہیں کرتے آج ہمارے یہاں والدین کی نافرمانی عام ہے ماں باپ کو بتائی بھی باتوں پر عمل پیرانی ہوتے ہیں ماں باپ کچھ کہتے ہیں اور بچہ اس کے الٹے الٹے سمت چلتا ہے ماں باپ بچوں کی تربیت کی فگر کرتے ہیں اور ایک بچہ اپنے عیاشیوں اور اپنے احباب میں اتنا گھوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وہ ایک نہیں سنتا اور ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے تو میرے بھائیوں والدین کو دکھ دینے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا اس رات بخشا نہیں جاتا اگر کوئی ایسا کیا ہے تو ماں باپ سے معافی مانگ لیں ان سے معافی مانگ لیں پھر اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں لیکن اس کے بعد وہ عمل دہرانا نہیں چاہیے پھر نمبر چار مسبل و ازاری یعنی اپنے پینٹ یا پیجامے کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی لیکن وہ لٹکانا اگر سستی اور غفلت کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی اچھی بات نہیں ہے اسے اوپر کرنا چاہیے اگر تکبر سے لٹکا رہا ہے شو مار رہا ہے شو باداویز شو ایکٹنگ فیشن کے طور پر کر رہا ہے کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے چادروں کو تکبر کے مارے زمین پر گھسیڑتے ہوئے چلا کرتے تھے لہذا آپ علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من القابعین من الاداری ففی النار تخنوں سے جتنا نیچے لنگی پہجامہ یا کپڑے کو لٹکاؤ گے اتنا حصہ تمہارا جہنم میں جل جائے گا اگر سستی اور غفلت میں چلتا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ازار رکھنے میں جہنم میں جائے گا تو حضرت ابو وقر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو سستی اور غفلت سے کپڑا تخنوں کی نیچے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا سستی اور غفلت سے جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تکبر سے لٹکا رہا ہے تو اللہ اس شخص کی بھی اسرات مغفرت نہیں کر دے ورنہ اللہ تو اتنے کریم ہے کہ کوئی سی بندے کا تھوڑا سا پیجامن نیچے لٹک جائے تو اس کو معاف نہ کرے لیکن وہ تکبر سے لٹکا رہا ہے تو معاف نہیں کر دیں اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے دھانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرما دے اور زنا کرنے والا اس شخص کی بھی اسرات مغفرت نہیں ہوتی مشاہن کی مغفرت نہیں دے یہ سارے گناہ ہیں اگر یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو توبہ کریں استغفار کریں اور یہ جو رات ہے اس رات میں اللہ کے سامنے عبادت کریں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اگر عبادت نہیں کرتے تو اس رات دو نفل پڑھ لیں عشاء کی نماز پڑھیں وطر پڑھیں دو نفل کی نماز پڑھ کے سو جائیں صبح تک کوئی گناہ نہ کریں ویسے تو کبھی کرنا ہی نہیں ہے لیکن اس رات کی فضیلت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ صبح تک کوئی گناہ نہ کریں آرام سے سو جائیں تو انشاءاللہ اس رات دو رفل پڑھنے کا بھی سواب مل جائے گا لیکن آپ علیہ السلام اس مہینے میں کسرت سے عبادت کیا کرتے تھے آپ کمر بستہ ہو جاتے اور عبادت کسرت روزے امی عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنا کسرت سے روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا جتنا آپ رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہو کہا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کون شخص دنیا سے جانے والا ہے فوت ہونے والا ہے اس کی فہرست عطا کرتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میری موت کی فہرست میرا نام لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں روزے کی حالت میں رہوں تو اب ایک تاریخ یعنی ایک شعبان سے لے کر ستائیش شعبان تک روزے رکھتے کسرت سے روزے رکھتے اور یہی سنت ہے اور یہی سنت ہے یہی سنت ہے پندرہ بھی شعبان کا روزہ رکھنا اس علماء نے سنت نہیں کہا ہاں البتہ مستحب ہو سکتا ہے لیکن ان حالات کے اندر ہمیں روزے بھی رکھ کر روزے رکھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے تو ستائیس تک روزہ رکھتے اٹھائیس اور انتیس آپ روزہ نہیں رکھتے اور یہ کہا کرتے کہ دو روزے رمضان سے پہلے اٹھائیس اور انتیس کو روزہ نہ رکھیں کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کے لئے تیار ہونا ہے اس کے لئے قوت پیدا کرنے تو دو دن روزے نہیں رکھتے باقی دن روزہ رکھا کر دے لہذا ہو سکے تو آپ روزہ بھی رکھیں قسرت سے روزے رکھیں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اس مہینے کے اندر اب آنے والا رمضان ہے تو اس کی تیاریہ کیا جائے ابھی اسے گناہوں سے دور رہیں ابھی اسے قرآن سے دل لگائیں ابھی اسے نوافل نماز پڑھنے کے پریکٹس کریں ایک ہوتا ہے پر آج ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہمارے دھیان نہیں لگتا بھئی نماز میں دھیان کیوں نہیں لگتا کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لئے سیکھا ہے اس کے پریکٹس کی ہے لیکن جب نماز کی باریت ہو وہ تو اللہ نے معراج پر ابھی معراج گجرارہ جب میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بولا کر نماز جیسا عظیم الشان تحفہ دیا لیکن ہم رمضان نماز کی پریکٹس نہیں کرتے دو رکعت ایسی نماز پڑھنی چاہیے کہ اول سے لے کر آخیر تک السلام اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک پورا دھیان نماز میں ہو پورا دھیان نماز ہے ایسی پریکٹس کرنی ہے اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نماز کے اندر صفت احسان پیدا کریں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اگر یہ نہ ہو سکے کم از کم یہ تو گمان ضرور رکھ کے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں میں اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں وہ میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے لہذا نماز ہوں گے اس رات توبہ کریں نماز ہوں گے پریکٹس کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ رہی استغفار کریں کیونکہ اس وقت توبہ کی سخت ضرورت ہے اس وقت اللہ سے دوستی لگانے کی سخت ضرورت ہے وہ اللہ جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں لگتا ہے ناراض ہو چکے ہیں لگتا ہے ناراض ہو چکے ہیں کیوں نہ اس اللہ کو منا جائے اسے منانے میں کوئی محنت نہیں ہے اس کے منانے بلکل محنت نہیں ہے کہ امان آراض ہو جائے تو امی امی کر کے ان کے پیروں کو پکڑنا پڑتا ہے دس دفعہ معافی مانگنی پڑتی ہے تب جا کر ماں معاف کرتی ہے لیکن میرا اور آپ کا اللہ ایسا نہیں ہے ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دو اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں مجھے تو معاف کر دے تیری عزت و جاہو جلالت کی قسم تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے خدا کی قسم جو شخص بھی سچے دل سے اس طرح الفاظ ادا کر کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے ایسے دھو دے گا ایسے دھو دے گا کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ ابھی پیدا ہوا سب گناہوں کو معاف کرے گا لہٰذا اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ اللہ سے توبہ کرے گا اللہ سے توبہ کرے گا اور تیری عزت و جلالت کی قسم وداعین اللہ بِئذنهی وصراجا مُنیرہ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللہُ وَحَدَهُ لَا شِرِيکَ لَهُ وَنَشْهَدُ عَنَّا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُمْ قال الله تبارک و تعالی فِي الْقرآنِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیان الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہم اللہم بارک لنا في رجب وشعر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لها ومن يضللہ فلا هدی لها ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ون سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه علیه وعلا آله واسحابه اجمعین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض ماثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری يوقد من شجرات مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية يکاد زیتها يضئی ولو لم تمسس نار الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لها ومن يضلله فلا هادي لها ونشهد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه علیه وعلا آله واسحابه اجمعین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض ماثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری يوقد من شجرات مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية يکاد زیتها يضئی ولو لم تمسس نار نورن على نور يهد الله لنوره من يشاء ويدرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم صدق الله العظيم پیارے بھائیو عزیزو اور بزرگو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انشاءاللہ اور ایک رمضان نصیب فرما رہے ہیں لیکن رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں شب برات بھی ہوتی ہے کئی راتیں قرآن حدیث کی روشنی میں متبرک راتیں کہلاتی ہیں اس میں سے یہ شب برات بھی ہے اسی طرح رمضان کے ہر رات تو مبارک رات اور عبادت اور دعا کی رات ہے ہی لیکن آخری عشرے کی یہ طاق راتیں جو یکیس ہے تئیس ہے پچیس ہے اور بطور خاص ستائیس ہے اور انتیس ہے یہ ساری راتیں عبادت کی دعا کی ذکر کی تسبیح کی دعا راتیں ہیں چنانچہ شب برات کے سلسلے میں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سال بھر کے روزی کو تقسیم فرماتے ہیں کہ جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک اور اسی طرح ان کی عمریں بھی لکھ دیتی ہیں اور اللہ پاک یہ تیف فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کون جئے گا اور کون اللہ کے پاس واپس جائے گا یعنی مرے گا لیکن یہ عبادت کی بھی رات ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر رات میں تو اللہ پاک تحجد کے وقت میں آسمان دنیا پر ضرور تشریف لاتے ہیں لیکن شب برات میں بطور خاص اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ معمول یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں مساجد میں شب برات میں لوگ جمع ہوتے ہیں دین کی بات کی جاتی ہے اور عبادت کی ترغیب بھی دی جاتی ہے لیکن یہ رات کوئی بیانات کرنے کی رات نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے کی رات ہے چنانچہ پہلے مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور تھوڑی در ترغیب بھی بیان بھی ہوتا تھا اس کے بعد میں کوئی صلاة تصویح پڑھتا تھا کوئی تلاوت کرتا تھا کوئی نوافل کرتا تھا اور کوئی دعا کرتے ہوئے پوری رات اس طرح گزارتے تھے ایک معمول یہ بھی تھا جو صلی اللہ سے تقریباً ثابت بھی ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت بھی کرتے تھے اس لئے کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور مقبورین کے لئے آپ نے دعا بھی فرمائی یہ تو ہے وہ بات جو ہونا چاہیے لیکن موجود حالات کچھ ایسے ہو گئیں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے کہ لوگوں کا جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے اور یہ احتیاط کی بات ہے کہ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ شب برات کے لئے پوری دنیا میں شاید ایساییے کسی مسجد میں بھی لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ جمع نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب عبادت اور دعا ذکر تشبیح تلاوت چھوڑنا نہیں ہے بلکہ یہ بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں اللہ اللہ کرنے کی رات ہے ہمارے مسائل ہیں اور شدید مسائل ہیں اور پھر بڑے سخت مسائل ہیں تو ان مسائل میں ہم اللہ ہی سے مدد لے سکتے ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہو گئی ہیں اور کیا کیا جائیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے ہم اپنے گناہوں کے معافی مانگے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بیعذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب میں مقتلا کر کے لیکن یہ کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان پر ایمان کے مطابق زدگی گزارو تو اس لئے مسلمان بھائیوں سے اس بات کی درخواست کی جاتی ہے بطور خاص بیجاپور کے مسلمانوں کے لئے اور اطراف کے مسلمانوں کے لئے صوبے کرناٹک کے مسلمانوں کے لئے ملک کے مسلمانوں کے لئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ یہ احتیاط کا موقع ہے یہ احتیاط کا موقع ہے اور شب برات کے لئے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریں قبرستان کو نہ جائیں قبرستان میں چراغہ نہ کریں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کشب برات میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور قبرستان میں چراغہ کیے جاتے ہیں لوگوں کے ایک جتھے کے جتھے اور ایک بڑی جماعت کے شکل میں لوگ وہاں جاتے ہیں تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے یہ بات جو بولی جا رہی ہے یہ قرآن حدیث کی روشنے میں بولی جا رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف آپ خود اگر بیمار ہو گئے آپ خود اگر بیمار ہو گئے اور آپ کا علاج نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے احتیاط نہیں کی ہے اس لئے آپ کو خودکشی کرنے کا گناہ ہوگا اور اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو یہ بیماری لگ جائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کا علاج نہیں ہوا اور وہ مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس لئے میرے پیارے بھائیو عزیز و بزرگو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ تمام علماء اکرام بھی بول رہے ہیں تو اس لئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمارے رشتدار ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں ہمارے بال بچے ہیں ہمارا محلہ ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کی فکر کریں یہ اعلان جو کیا جا رہا ہے بجاپور کے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے بلخصوص جامع مسجد جماعت کالی مسجد جماعت اور دوسری جماعتیں اور یہ ہماری شہر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی درخواست پر یہ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ہماری حیثیت تو نہیں ہے بلخصوص میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو کوئی نصیحت کروں لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط کا موقع ہے ہر آدمی اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسجد کی جماعت والوں سے درخواست بھی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے باہر لکھ کر کے بھی لگائیں کہ آج مسجد میں شب برات نہیں ہوگی بلکہ لوگ اپنے گھروں میں شب برات کو ادا کریں اس کے عامال جو ہیں جو نیک کام آپ کر سکتے ہیں کریں تلاوت کریں نوافل کا احتمام کریں نوافل میں صلاة التصویح ہے صلاة الحاجہ ہے صلاة التوبہ ہے یہ پڑھیں اور ذکر کریں تزویر تلاوت کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجیں یہ عامال ہیں ہم اپنے نوجوان بچوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیشہ معمول کے مطابق وہ یہ مسجد کو گئے وہ مسجد کو گئے رات کو گاڑیاں لے کر کے ادھر ادھر پھرتے ہیں چراچہ کل اسوی کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے یہ چیتاونی دی ہے کہ رات میں اگر کوئی بچے نظر آئیں گے تو پھر ان کو بغیر روری آیت کے ہم اریسٹ کریں گے اور ایک مرتبہ اریسٹ ہو گئے تو چودہ دن تک ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تو انتظامیہ بھی یہ چاہتی ہے ہم مسلمان علماء بھی یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اس کے سلسلے میں تعاون چاہتے ہیں یہ تعاون ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور پورے ہندوستان کے انسانوں کے لیے محلے کے لیے اپنی بستی کے لیے بھی ہے اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہمارے بچے عام طور پر یہ غلطی کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے شہر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے پھر رہے ہیں تم دیکھ کر کے اگر اللہ نہ کرے پولیس کی گرفت میں آگئے تو تمہاری ماں پریشان ہوگی تمہارے باپ پریشان ہوں گے جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلے والے پریشان ہوں گے آپ یہ دیکھو جو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں وہ گاڑی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ کتنا پریشان ہو رہے ہیں اسے وسیلہ لگا رہے ہیں اسے وسیلہ لگا رہے ہیں ایسی غلطی نہ کریں خیر وہ تو گاڑی ہے لیکن جب آپ ہی اگر اندر ہو جائیں گے تو کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا نماز روزے کا مسئلہ ہوگا آپ کی پاکی صفائی کا مسئلہ ہوگا تو اس لئے اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کریں ہم اپنے جوان بچوں سے بطور خاص یہ درخواست کرتے ہیں کہ آج کے رات احتمام بھی کریں اس کا کہ باہر نہ نکلیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریں اور اگر آپ کو عبادت کرنا نہیں ہوتا ہے تو سو جاؤ آرام سے سو جاؤ ٹی وی موبائل اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کریں ہماری غلطیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ مصیبت مسلط کری ہے ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا چاہیے ہم سے دانستہ بھی گناہ ہوئے ہیں نہ دانستہ بھی گناہ ہوئے ہیں چاہ کر بھی غلطی ہوئے ہیں نہ چاہ کر بھی غلطی ہوئے ہیں دن میں بھی غلطی ہوئے ہیں رات میں بھی غلطی ہوئے ہیں چھوٹے گناہ بھی ہوئے ہیں بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں اللہ پاک سب گناہوں کو ہمیں معاف کرے رہی کرونا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اللہ پاک نے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کو اپنے بالبچوں کے ساتھ رہنا بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لها ومن يضللہ فلا هدی لها ونشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ونشهدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه وعليه وعلا آله واسحابه اجمعین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض ماثل نورهی کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری يوقد من شجرات مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية يقادو زیتوها يضئی ولو لم تمس سنار نورن على نور يهد الله لنوره من يشا ویدرب الله لمثال للناس واللہ بکل شئین علیم صدق اللہ العظیم پیارے بھائیو عزیزو اور بزرگو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انشاءاللہ اور ایک رمضان نصیب فرما رہے ہیں لیکن رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں شب برات بھی ہوتی ہے کئی راتیں قرآن حدیث کی روشنی میں متبرک راتیں کہلاتی ہیں اس میں سے یہ شب برات بھی ہے اسی طرح رمضان کے ہر رات تو مبارک رات اور عبادت اور دعا کی رات ہے ہی لیکن آخری عشرے کی یہ تاق راتیں جو یکیس ہے تئیس ہے پچیس ہے اور بطور خاص ستائیس ہے اور انتیس ہے یہ ساری راتیں عبادت کی دعا کی ذکر کی تسبیح کی دعا راتیں ہیں چنانچہ شب برات کے سلسلے میں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سال بھر کے روزی کو تقسیم فرماتے ہیں کہ جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک اور اسی طرح ان کی عمریں بھی لکھ دیتی ہیں اور اللہ پاک یہ تیف فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کون جیے گا اور کون اللہ کے پاس واپس جائے گا یعنی مرے گا لیکن یہ عبادت کی بھی رات ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر رات میں تو اللہ پاک تحجد کے وقت میں آسمان دنیا پر ضرور تشریف لاتے ہیں لیکن شب برات میں بطور خانس اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ معمول یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں مساجد میں شب برات میں لوگ جمع ہوتے ہیں دین کی بات کی جاتی ہے اور عبادت کی ترغیب بھی دی جاتی ہے لیکن یہ رات کوئی بیانات کرنے کی رات نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے کی رات ہے چنانچہ پہلے مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور تھوڑی در ترغیب بھی بیان بھی ہوتا تھا اس کے بعد میں کوئی صلاة تصویح پڑھتا تھا کوئی تلاوت کرتا تھا کوئی نوافل کرتا تھا اور کوئی دعا کرتے ہوئے پوری رات اس طرح گزارتے تھے ایک معمول یہ بھی تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ثابت بھی ہے کہ لوگ اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت بھی کرتے تھے اس لئے کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور مقبورین کے لئے آپ نے دعا بھی فرمائی یہ تو ہے وہ بات جو ہونا چاہیے لیکن موجود حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے کہ لوگوں کا جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے اور یہ احتیاط کی بات ہے کہ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ شب برات کے لئے پوری دنیا میں شاید ایسا ہی ہے کسی مسجد میں بھی لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جمع نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب عبادت اور دعا ذکر تشبیت علاوہ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ یہ بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں اللہ اللہ کرنے کی رات ہے ہمارے مسائل ہیں اور شدید مسائل ہیں اور پھر بڑے سخت مسائل ہیں تو ان مسائل میں ہم اللہ ہی سے مدد لے سکتے ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہو گئی ہیں اور کیا کیا جائیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے ہم اپنے گناہوں کے معافی مانگے اللہ پاق قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکر تم و آمنتم اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب میں مقتلا کر کے لیکن یہ کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان پر ایمان کے مطابق زدگی گزارو تو اس لئے مسلمان بھائیوں سے اس بات کی درخواست کی جاتی ہے بطور خاص بجاپور کے مسلمانوں کے لئے اور اطراف کے مسلمانوں کے لئے صوبہ کرناٹک کے مسلمانوں کے لئے ملک کے مسلمانوں کے لئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ یہ احتیاط کا موقع ہے یہ احتیاط کا موقع ہے اور شبہ برات کے لئے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریں قبرستان کو نہ جائیں قبرستان میں چراغہ نہ کریں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شبہ برات میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور قبرستان میں چراغہ کیے جاتے ہیں لوگوں کے ایک جتھے کے جتھے اور بڑی جماعت کے شکل میں لوگ وہاں جاتے ہیں تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے یہ بات جو بولی جا رہی ہے یہ قرآن حدیث کی روشنے میں بولی جا رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف آپ خود اگر بیمار ہو گئے آپ خود اگر بیمار ہو گئے اور آپ کا علاج نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے احتیاط نہیں کی ہے اس لئے آپ کو خود کشی کرنے کا گناہ ہو گا اور اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو یہ بیماری لگ جائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کا علاج نہیں ہوا اور وہ مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس لئے میرے پیارے بھائیوں عزیزوں بزرگوں ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ تمام علماء کرام بھی بول رہے ہیں تو اس لئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمارے رشتدار ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں ہمارے بال بچے ہیں ہمارا محلہ ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کی فکر کریں یہ اعلان جو کیا جا رہا ہے بجاپور کے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے بلخصوص جامعہ مسجد جماعت جماعت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ہماری حیثیت تو نہیں ہے بلخصوص میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو کوئی نصیحت کروں لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط کا موقع ہے ہر آدمی دوسری بات یہ ہے ہر مسجد کی جماعت والوں سے درخواست بھی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے باہر لکھ کر کے بھی لگائیں کہ آج مسجد میں شب برات نہیں ہوگی بلکہ لوگ اپنے گھروں میں شب برات کو ادا کریں اس کے عامال جو ہیں جو نیک کام آپ کر سکتے ہیں کریں تلاوت کریں نوافل کا احتمام کریں نوافل میں صلاة التصویح ہے صلاة الحاجہ ہے صلاة التوبہ ہے یہ پڑھیں اور ذکر کریں تصویح تلاوت کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجیں یہ عامال ہیں ہم اپنے نوجوان بچوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیشہ معمول کے مطابق وہ یہ مسجد کو گئے وہ مسجد کو گئے رات کو گاڑیاں لے کر کے ادھر ادھر پھرتے ہیں چراچہ کل یسوی کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے یہ چیتاونی دی ہے کہ رات میں اگر کوئی بچے نظر آئیں گے تو پھر ان کو بغیر روری آیت کے ہم ارسٹ کریں گے اور ایک مرتبہ ارسٹ ہو گئے تو چودہ دن تک ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تو انتظامیہ بھی یہ چاہتی ہے ہم مسلمان علماء بھی یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اس کے سلسلے میں تعاون چاہتے ہیں یہ تعاون ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور پورے ہندوستان کے انسانوں کے لیے محلے کے لیے اپنی بستی کے لیے بھی ہے اللہ پاک مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے تو یہ ہمارے بچے عام طور پر یہ غلطی کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے شہر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے پھر رہے ہیں تم دیکھ کر کے اگر اللہ نہ کرے پولیس کی گرفت میں آگئے تو تمہاری ماں پریشان ہوگی تمہارے باپ پریشان ہوں گے تمہارے رشتدار پریشان ہوں گے جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلے والے پریشان ہوں گے اب یہ دیکھو جو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں وہ گاڑی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ کتنا پریشان ہو رہے ہیں اسے وسیلہ لگا رہے ہیں اسے وسیلہ لگا رہے ہیں ایسی غلطی نہ کریں خیر وہ تو گاڑی ہے لیکن جب آپ ہی اگر اندر ہو جائیں گے تو کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا نماز روزے کا مسئلہ ہوگا آپ کی پاکی صفائی کا مسئلہ ہوگا تو اس لیے اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کریں ہم اپنے جوان بچوں سے بطور خاص یہ درخواست کرتے ہیں کہ آج کی رات احتمام بھی کریں اس کا کہ باہر نہ نکلیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریں اور اگر آپ کو عبادت کرنا نہیں ہوتا ہے تو سو جاؤ آرام سے سو جاؤ ٹی وی موبائل اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کریں ہماری غلطیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ مصیبت مسلط کری ہے ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرنا چاہیے اپنے گناہوں کے معافی بھی مانگنا چاہیے ہم سے دانستہ بھی گناہ ہوئے نہ دانستہ بھی گناہ ہوئے چاہ کر بھی غلطی ہوئے نہ چاہ کر بھی غلطی ہوئے دن میں بھی غلطی ہوئے رات میں بھی غلطی ہوئے چھوٹے گناہ بھی ہوئے ہیں بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں اللہ پاک سب گناہوں کو ہمیں معاف کرے اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حیات میں برکت بھی نصیب فرمائے ہماری کمائیوں میں برکت نصیب فرمائے ہمارے لوگوں میں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جو بھی بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کو اپنے بالبچوں کے ساتھ رہنا بھی نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به الحمدللہ و الصلاة والسلام و نعوذ باللہ من سروری انفس صدق اللہ العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو محترم سامعین اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو بہت بہترین اور بہت برکت والی رات عطا فرمائی اور یہ رات شب برات یہ بڑی عظیم و شان رات ہے اصل میں شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونا بری ہونا یعنی کس چیز سے بری ہونا بری ہونا یعنی یہ ایسی رات ہے کہ اگر اس رات میں ہم لوگ دل کی گہرائی سے اللہ تعالی کے سامنے اگر سچی پکی توبہ کر لے اللہ سے رو رو کر کے اگر اپنے گناہوں کی ہم لوگ معافی مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں اسی لئے اس رات کو شب برات کہتے ہیں یہ رات برات کی رات ہے تو یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی حقیقت نصیب فرمائے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو کورونا وائرس کا ایک بڑا کہر چھایا ہوا گئے سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہیں ہمارے ملک کے اندر اکیس دن کا جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو میری تمام حضرات سے گزارش بھی یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس صورت میں ایسی حالت کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس عظیم الشان رات میں بھی اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے عبادت کریں جس طریقے سے ہم دوسری نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے شب برات میں ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے عبادت کریں اور اپنے گھروں میں رہ کر کے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد جو بھی ہم سے مناسب ہو اپنی طاقت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق سہولت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں کیا عبادت کریں کون سی عبادت کریں شب برات سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص عبادت مخصوص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہاں ہمیں جو بھی مناسب لگتا ہو جو بھی ہمارے لئے سہولت ہو سلات التوبہ پڑھ لیں سلات الحاجت پڑھ لیں سلات شکر پڑھ لیں اسی طریقے سے اور جو بھی ہو سکتا ہو آپ کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں دروش شریف کی کسرت کریں استغفار کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کسرت کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کسرت سے پڑھیں اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہو گھر کے اندر گھر کے تمام افراد مل کر کے یا اسی طریقے سے انفرادی دعا ہو ہمیں دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے دل سے دعا کرنا ہے اور خصوصاً اس وقت میں ہمیں کیا دعا کرنی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارا اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہے یہ جو کورونا وائرس کا جو کہر ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے تو ہم سب کو رو رو کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو منانا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے جس طریقے سے ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ رو رو کر کے اپنی امی کو اپنے ابو کو اپنے ماں باپ کو ہر چیز کے لئے منا لیتا ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے آجیزی کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے سامنے دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رو رو کر کے اللہ کو راضی کریں اللہ کو منانیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اے اللہ ہم سب گنیگارے اور اس وقت اب ہم سے ناراض ہیں لیکن یہ رات بڑی عظیم و شان ہے اے اللہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہیں ہم سب کی توبہ قبول فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے تو راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور پوری دنیا کے اندر جو کورونا وائرس کا کہر چھایا ہوا ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کہر کو اس وبا کو ختم فرما دے اور پوری دنیا کے اندر امن چین سکون شانتی پیدا فرما دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جو لوگ کورونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں جو لوگ ایڈمیٹ ہیں اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو شفائے کاملا عاجلا مستمرا دعیہ نصیب فرما اے اللہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں تو یہ دعا کرنی ہے اپنی ذات کے لئے دعا کرے اپنے والدین کے لئے کرے اپنے پورے گھر والوں کے لئے کرے اپنے پورے محلے والوں کے لئے پوری دنیا کے لئے ہمیں دعا کرنی اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مرغومین کے لئے عسال ذواب بھی کرنا ہے اس لیے کہ لوگ ڈون کی وجہ سے ہم لوگ مسجد نہیں جا سکتے اور اس موقع پر میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ روزانہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں شب برات میں بھی عشاء کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں اور اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے عبادت کریں جو بھی ہو سکتا ہوں کوئی بھی مسجد جانے کی کوشش نہ کرے مسجد جانے کا احتمام نہ کرے قبرستان جانے کی کوشش نہ کرے سڑکوں پر گلیوں میں جمع ہونے کی بلکل بھی کوشش نہ کرے اس لیے کہ حکومت ہند کی طرف سے صحت سے متعلق جو بھی احکامات جاری ہوئے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے ضروری ہے اس لیے اس کا خاص لحاظ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ رو رو کر خصوصا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ رات ہمارے لیے توبہ کی رات ہے اس میں جتنا بھی ہو سکے توبہ کر کے اللہ کو منا لینا ہے پتہ نہیں یہ رات پھر ہمیں ملے گی کی نہیں ملے گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے اس وقت نہیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو پائیں گے لیکن آئندہ انہیں یہ موقع نہ ملے اس لیے ہماری رسعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے تو اس رات میں جتنا بھی ہو سکے عبادت کر کے اللہ کو منا لینا ہے اس رات میں ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن آٹھ لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن آٹھ لوگوں کو معاف نہیں فرماتے ہیں نمبر ایک اللہ کا شرک کرنے والا مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی جو انسان مشرک ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا گے وہ اس رات میں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں نمبر دو مشاہن جو انسان اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتا گے اپنے دلوں کے اندر نفرت رکھتا گے آج ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت بھری ہوئی ہیں یہ بہت مبارک رات ہیں اگر کسی کی نفرت ہمارے دل کے اندر ہیں تو اس کو نکال دے اور معاف کر دے اس کو اور سب کے لئے محبت پیدا گئے تو جس کے دل میں کسی کی نفرت ہیں بغضیں گے عداوت ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں نمبر تین شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی اگر کوئی انسان شراب پی چکا گئے اور اس نے سچی پکی توبہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں نمبر چار رشتہ داری کو توڑنے والا اگر کوئی انسان جان بجھ کر کے بغیر کسی شرعی عزرے کے رشتہ داری کو توڑتا گئے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اسی طریقے سے مصبر الازار اپنی ازار کو اپنی شلوار کو اپنے کپڑے کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکانے والی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں اسی طریقے سے زنا اگر کسی انسان نے زنا کیا ہے انسان ہیں گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اگر کسی نے زنا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اور نمبر ساتھ قتل کرنے والا ناحق اگر کسی کا قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اور نمبر آٹھ جو بڑی اہم چیز ہیں آقل للوالدین والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بلکل عام ہے ہم میں سے ہر ایک اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم میں سے ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے خوش ہے آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو دیکھو اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھو اللہ بھی راضی ہیں اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہیں آج ماں باپ کی بڑی شکایت ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہمارے بچے ہماری راہ فرمانی کر دیں میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے بلکل دل کی گہرائی سے معافی مانگیں اس لیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس رات میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کرے اگر کسی نے شرک کیا ہو کسی کے دل میں بغض ہو اگر کسی نے قتل کیا ہو کسی نے رشتداری کو توڑا ہو یا کسی نے والدین کی نافرمانی کی ہو تو ان تمام چیزوں سے پہلے سچی پکی توبہ کر لے ورنہ اللہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے تو یہ پیغام ہیں ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت مندی ہیں یہ رات ہماری زائے نہ ہو اس رات میں دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لے لیکن خاص کر کے شب برات کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جو بھی کرنا ہے جیسی بھی عبادت کرنی ہے ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کرنا ہے بالکل بھی باہر نہیں نکلنا ہے اپنے گھروں میں رہ کر اور دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے گھروں کے اندر بھی بڑا مجمع جمع نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کے کہ محلے کے سارے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو گئے دو چار گھر کے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو گئے یہ کام نہیں کرنا ہے صرف اپنے گھر کے لوگ ہی اپنے گھر کے کچھ افراد سب مل کر کے دل کی گہرائی سے عبادت کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں اور خاص کر کے اس موقع پر لوگ ڈان کی وجہ سے حکومت ہندی کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو اس سلسلے میں عوام الناس ایک مسئلے کو لے کر بڑی پریشان ہے وہ ہے جمعہ کا مسئلہ کہ جمعہ کی نماز ہم کہاں پڑھیں اور جمعہ کی نماز کس طریقے سے پڑھیں ہمیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے کا سب کو شوق ہوتا ہے لیکن اس وقت ہمارے لئے ایک مجبوری ہے ایک وبا ہے ہم لوگ معذور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں ہی نماز پڑھیں اب جمعہ کیسے پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کی لئے چار آدمیوں کی ضرورت ہیں ایک امام ہو اور امام کے ساتھ ساتھ تین مقتدی ہو یہ چیز ضروری ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ خدبہ ضروری ہے ہر انسان اپنے گھر کے اندر اگر چار پانچ لوگ ہیں تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے خدبہ ضروری ہے ہر انسان خدبہ نہیں دے سکتا تو یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدبے کے لئے بہت لمبا چوڑا خدبہ جیسا ہم لوگ جمعہ میں سنتے ہیں یہ خدبہ بالکل ضروری نہیں ہے ہمارے اکابرین نے ہمارے علماء نے اس کے لئے آسانی پیدا فرمائی اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ آسان سے آسان خدبہ جس کو جو بھی یاد ہو ایک آسان دنداز میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے گھر کے اندر چار افراد ہیں ایک افراد ایک انسان اس میں سے کرسی پر بیٹھ جائیں اور سامنے ایک انسان آزان کہلے جو خدبے سے پہلے آزان ہوتی ہیں اور وہ انسان کرسی پر بیٹھا رہے اور آزان ختم ہوتے گی وہ انسان کھڑا ہو خدبہ دے اب اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا وہ عالم بھی نہیں ہے حافظ بھی نہیں ہے تو یہ عوام الناس سے میں پیغام دے رہا ہوں اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو پہلے خدبے کے اندر پہلے خدبے کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ دروش شریف پڑھ لیجئے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد دوسری کوئی بھی چھوٹی صورت آپ پڑھ لیجئے ولاسرے پڑھ لیجئے انہاں تینہ پڑھ لیجئے یہ پہلا خدبہ آپ کا ختم ہو گیا اس کے بعد دوسرے خدبے کے لئے کھڑے ہو جائیے اور دوسرے خدبے کے اندر آپ کو جو بھی آتا ہو اگر پہلا کلمہ آتا ہے تو پہلا کلمہ پڑھ لے اور اگر دوسرا کلمہ آتا ہو تو یہ پڑھ لیجیے آپ اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھ لیجیے اور اگر اس کے بعد کوئی چھوٹی صورت آتی ہو تو وہ بھی پڑھ لیجیے یہ آپ کا دو خدبہ ہو گیا یہ عام انسان بھی کر سکتا گیا ہمیں اس کو بہت مشکل اور بہت زیادہ اس کو بڑا نہیں سمجھنا ہے آسان ہے یہ ہر انسان کر سکتا ہے دو خدبہ ہو گیا اس کے بعد آپ اقامت کہہ لیجئے نماز پڑھا لیجئے ہو گئے اور ایک خرابی ہمارے معاشرے میں کیا رہی ہے کہ ہم لوگ مسجد تو نہیں جا رہے ہیں لیکن اپنی بستی کے اندر جہاں بڑا ہال ہے یا جس کا گھر بڑا ہے وہاں کافی مجمع جمع ہو کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بلکل بھی درست نہیں چاریس لوگ پچاس لوگ تیس لوگ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہیں اس لیے کہ اس وقت جو کورونا وائرس ہے اس کو ہم لوگ ہلکہ نہ سمجھے بلکہ اس کو بہت خاص ہمیں سمجھنا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ ہے ہم سب کے لیے تو جس طریقے سے حکومت ہند کی طرف سے یہ فرمان جاری ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ پر جمع نہ ہو جس کے لیے ہم نے مسجد میں جانا بن کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی بہت بڑا مجمع جمع نہ کریں بلکہ ایک ہی گھر کے کچھ لوگ اگر ایک گھر میں دو تین افراد نہیں ہیں چار افراد نہیں ہیں تو سامنے والے گھر کو بلالے لیکن تیس چالیس کا مجمع جمع نہ کریں یہ اچھی چیز نہیں ہے اور جمعہ کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے ہر انسان آسانی کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتا ہے اور اگر کسی سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنا بھی اگر کسی کو نہیں آتا ہو تو وہ انسان اپنے گھر پر زہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور اگر وہ انسان اکیلا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو زہر کی نماز اکیلے بھی پڑھ لے اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوڑنے پر جو وعید ملتی ہے اس وعید میں ہم لوگ داخل ہوں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم لوگ مجبور ہیں معذور ہیں یہ وبا کا وقت ہے عذاب کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی جو ہے یہ وبا فیلی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے ہمیں بہت خاص لینا ہے اس کو بہت ہلکانی لینا ہے اور خاص کر کے آئندہ شب برات میں میں پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کریں اور اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں اپنے گھروں سے بغیر سخت ضرورت کے بہت سخت ضرورت بہت خاص ضرورت ہمیں ہو اس وقت ہم اپنے گھر سے نکلے اور ضرورت پوری ہوتے ہی فوراں واپس آ جائے بغیر کسی ضرورت کی ہم اپنے گھر سے نہ نکلے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور جو بڑی عمر کی لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی اپنے گھروں میں وقت گزاریں اس وقت کرونا وائرس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے آسان حل یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہے اور لوگوں سے دوری بنائے رکھیں لوگوں سے میل جل کم کریں اور دعاؤں کا احتمام کریں استقفار کا احتمام کریں اور خاص کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائی بتلائی ہے اس کو پڑھ دے کی کوشش کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی کو بڑی بیماری میں دیکھ لیں جیسا کہ کورونا وائرس بہت بڑی بیماری ہے اگر ایسے کسی بیماری کے اندر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اس بلا سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ دعا کیا ہے الحمدللہ اللہ عافانی آسان ہے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو یاد کر لیں الحمدللہ اللہ اللہ عافانی مم ابتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیل اس دعا کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا گئے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اس کا بھی احتمام کریں اور ایک دعا کہ اللہم انی اعوذ بکا من البراسی والجنونی والجزامی ومن سیئی الاسقام اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنون سے کوڑ سے اور پاگلپن کی بیماری سے ان تمام بیماریوں سے پناہ چاہیے تو ان دعاوں کا احتمام کریں اور استغفار کریں کسرس سے استغفار نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ اے اللہ ہم سب توبہ کر دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بھی کسرت کریں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی بھی کسرت کریں اور دعاوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور خاص کر کے اس وقت کرونا وائرس سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں اپنی ذات کے لئے اور پوری امت کے لئے پوری انسانوں کے لئے دعا کریں اور خاص کر کے اس موقع پر لوگ ڈان کی وجہ سے ایک خاص پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر ہمارے پڑوس میں ہماری بستی میں ہمارے شہر میں اگر کوئی انسان غریب ہے ضرورت مند ہے یہ وقت ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ وقت ہے لوگوں کا تعاون کرنے کا اپنے سے ہم سے جو بھی ہو سکتا ہو ہماری طاقت کے مطابق ہماری قوت کے مطابق ہماری حیشیت کے مطابق اپنے پڑوسی کا اپنے محلے والوں کا غریبوں کا تعاون کرنے کی کوشش کرے اور اس تعاون کرنے میں کسی بھی مذہب کا بھاؤ بھید نہ کرے جہاں مسلمان کا تعاون کرے وہاں ہمارے غیر مسلم کا بھی تعاون کرے کیونکہ جو مصیبت ہوتی ہیں جو بیماری ہوتی ہیں جو بلا ہوتی ہیں جو عذاب ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہم سب کا تعاون کرے اگر کوئی تعاون کر رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق تو مسلمان غیر مسلم ہندو مسلم سیخ حسائی ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں جو بھی ہیں ان تمام کا تعاون کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے پوری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کورونا وائرس کو ختم فرمائے اور جو لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ دعایہ نصیب فرمائے اور خصوصا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر امن چین سکون شانتی پیدا فرمائے تمام مذہب کے لوگوں کو ہندو مسلم سیخ عیسائی جین بود تمام مذہب کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر کے پیار محبت کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت بہترین اور بہت برکاتہ آئی اور یہ رات شب برات یہ بڑی عظیم و شان رات ہے اصل میں شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونا بری ہونا یعنی کس چیز سے بری ہونا بری ہونا یعنی یہ ایسی رات ہے کہ اگر اس رات میں ہم لوگ دل کی گہرائی سے اللہ دبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر سچی آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا قاتل اتنا بڑا ظالم جابر 99 قتل جس نے کیے ہو کتنا بڑا گناہگار ہوگا کتنا بڑا ظالم ہوگا اب وہ چلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لئے مگر وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا راہب سے پوچھا کہ کیا اس سے اس سے گناہ جو اس نے 99 قتل کیے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے اللہ اکبر اس نے جو 99 گناہ کیے ہیں راہب سے وہ پوچھتا ہے کہ توبہ کی کوئی صورت ہے اتنے گناہ میں نے کیے اتنے قتل کیے ہیں اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کوئی صورت ہے کوئی راستہ ہے وہ راہب کہتا ہے نہیں جواب دیتا ہے کہ نہیں اتنے گناہ کر کے تم کس مو سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اتنی خطائے کیے اب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر بساوقات میں یہاں رکھ کر کے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بساوقات بہت سارے نام نحات لوگ اپنے آپ کو بڑا عالی بڑا مفتی بڑا پیر تصور کرنے والے کبھی 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 ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں اور ایسے فیصلے کرنے والے ہو جاتے ہیں جو فیصلے بندوں کے لئے شائع نشان نہیں ایسے فیصلے تو اللہ کے شائع نشان ہیں بازلوں کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں مفتی صاحب ہیں تو مسند افتا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جو فیصلے ان کے لئے قطعی طور پر قابلے قبول نہیں ہیں وہ تو اللہ کی شائع نشان ہیں اب اس نے گناہ کیا ایسا سے گناہ ہوا اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے راہیب کو یہ حق کہیں سے پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں وہ کوئی صورت نہیں یہ معاف کر رہی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں توبہ کے قبولیت کی یہ اختیار بندوں کو کس نے دیا کس نے دیا یہ اختیار بندوں کو یہ تو اللہ کی شان ہے غفار اللہ ہے ستار اللہ ہے یہ تو شان اللہ کی ہے اللہ اکبر اس راہیب نے جواب دیا کہ نہیں کوئی صورت نہیں ہے وہ قاتل جو نونے لوگوں کا قاتل تھا وہ ظالم اس نے اس راہیب کو بھی قتل کر دیا اس نے سوچا کہ یہ نونے کی گنتی ادوری کیوں رہے سو کی گنتی پوری کیوں نہ کر لی جائے اس راہیب کو بھی اس نے قتل کر دیا سو لوگوں کا قاتل سو جانے جس نے لی سو لوگوں کا قاتل اللہ اکبر پھر اس نے ایک بار اور ایک شخص سے پوچھا ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی ایک عرصہ گزرا ایک وقت گزرا پھر اس کی ایک ملاقات ایک آدمی سے ہوئی اور وہ آدمی درویش ٹائپ کا تھا کلندر جیسا آدمی تھا ایک فقیر جیسا آدمی سرمستی میں رہنے والا اس سے ملاقات ہوئی اس شخص سے اس نے سارا ماجرہ سنایا کہ میں سو لوگوں کا قاتل ہوں کیا کوئی صورت ہے بخشش کی کیا کوئی صورت ہے توبہ کے قبولیت کی کیا کوئی امید ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے میں تو سو لوگوں کا قاتل ہوں سو انسانوں کا قاتل ہوں اس نے ایک درویش سے ایک کلندر سے بات کی سوال کیا اللہ اکبر اس شخص نے اس قاتل سے فرمایا کہ تم فلا بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ اللہ اکبر ایک بستی ہے قریب میں ایک گاؤ ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں متقی پریزگار صالحین رہتے ہیں جاؤ جاؤ ان کے پاس جاؤ کچھ نہیں کرنا بس ان کے ساتھ مل کر کے توبہ کرنا وہ نیک لوگ بستی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں توبہ و استغفار میں مصروف ہیں تم جانا اس بستی میں کچھ کرنا نہیں بس اس بستی میں جانا ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا مل بیٹھ کر کے بس تم توبہ کرنا استغفار کرنا کیا مقصود تھا مقصود یہ تھا کہ تمہاری توبہ تمہاری دعا تو بابِ اجابت تک نہیں پہنچے گی اس لئے کہ تم سو لوگوں کے قاتل ہو گناہ انتہا کو پہنچے ہوئے سو انسانوں کا قاتل کس مو سے اللہ کی باردہ میں دعا کرے گا مگر کیسی راہ نکالی گئی کیسی صورت نکالی گئی کہ وہ بستی نیک لوگوں کی بستی ہے اہلاللہ وہاں رہتے ہیں صالحین وہاں رہتے ہیں جاؤ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے دعا کرنا جب تم دعا ان کے ساتھ کروگے تو تمہاری دعا میں اسی کوئی تاثیر نہیں ہے تمہاری دعا میں اسی کوئی قوت نہیں ہے تمہاری دعا اسی نہیں ہے کہ وہ بابِ اجابت تک پہنچے مگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی بستی میں جانا ان کی سنگت میں رہنا ان کے قدموں میں بیٹھنا ان کے ساتھ دعا کرنا ان کے ساتھ عبادت کرنا ان کے ساتھ استغفار کرنا تمہاری دعا تو اسی نہیں ہے مگر جب ان کی دعا کے ساتھ تمہاری دعا بھی باب اجابت تک جائے گی تو تمہاری دعا تو باب اجابت تک جانے کی قوت صلائیت نہیں رکھتی ہے مگر ان کی دعائیں تمہاری دعا کو باب اجابت تک لے جائے گی اور ان نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ اللہ تمہاری دعا بھی قبول فرمالے گا یہ مقصد تھا حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں اللہ اکبر وہ شخص وہ شخص اس بستی کی طرف روانہ ہوا لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کا آدھا راستہ بھی ابھی تیہ نہیں کیا تھا اس کی موت واقع ہو گئی مر گیا اللہ اکبر موت واقع ہو گی مر گیا رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا یعنی ایک طرف رحمت کے فرشتے بھی آ گئے ایک طرف عذاب کے فرشتے بھی آ گئے دونوں میں اختلاف شروع ہوا بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں دونوں میں اختلاف شروع ہوا رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف شروع ہوا کہ کون اس کی روح لے جائے گا رحمت کے فرشتے وہ اپنی ساتھ اس روح کو لے جانا چاہتے تھے عذاب کے فرشتے وہ اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش کے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاں سے وہ نکلا تھا کہ اس کی ناش سے اس کی لاش سے دور ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو جس طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو اور جب فاصلہ نہ پا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت ناشت سے زیادہ قریب پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے خود زمین کو حکم دیا جدر نکوکاروں کی بستی تھی ادھر کا فاصلہ کم کر دیا ادھر کا فاصلہ بڑھا دیا جہاں سے وہ چلا تھا فرشتوں کو راستہ ناپنے کی کا حکم فرمایا اور پھر خود نہیں فیصلہ فرما دیا کہ جدر پیمائش کم ہو لاش ہے ناپو ناپ کر کے دیکھو جدر مطبع کی زمین کا حصہ کم پائے ادھر کو اس کو دال دینا اللہ نے اس کی رحمت نے خود فیصلہ فرما دیا اور جب پیمائش ہوئی ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی روایت اپنی جگہ پوری ہو گئی بنیادی طور پر تو اس روایت سے یہی بات آپ کی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سو لوگوں کا قاتل بھی ہو اتنا بڑا گناہگار بھی ہو اگر وہ سچی توبہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا پہلی بات دوسری بات ہے کہ کسی کے جنتی ہونے اور کسی کے جہنمی ہونے کا افتیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اللہ کی رحمت تو بندوں کے لیے بہانہ تلاشتی ہے رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہان نبی جوید اللہ کی رحمت بہانہ تلاشتی ہے اور اللہ کی رحمت بغیر بہانے کی بھی نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان رحیم کریم ہے غفار ستار ہے وہ بہانہ تلاشتا ہے رائی کے دانے کے برابر اگر بہانہ مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں سے بھی بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ بنی اسرائیل کا قاتل اس دور کا کیا نیکی اس نے کی تھی دوسرا پہلو دیکھیں اس کا کیا نیکی اس نے کی تھی کیا وہ زندگی پوری اطاعت میں گزارا تھا وہ تو سو لوگوں کا قاتل تھا کتنی نمازیں اس نے پڑی تھی کیا وہ شب زندہ دار تھا کیا وہ سائم الدہر تھا دن میں روزہ رکھنے والا تھا کیا وہ کسرت سے سجدہ کرنے والا کسرت سے ذکر و اسکار کرنے والا تھا نہیں کتائی طور پر نہیں اس کی زندگی تو پوری گناہوں میں گزری تھی سو لوگوں کا قاتل بتائیے کتنا بڑا گناہگار ہوگا مگر اللہ کی رحمت پر قربان جائے اللہ کی رحمت بہانہ تلاشتی ہے اور کیسا بہانہ اس نے اس قلندر سے ملاقات کی اس سالے بندے سے ملاقات کی اس نے رہبری رہنمائی کی کہ تیرے پاس تو ایسا کوئی سرمایہ نہیں ہے مگر جس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں جا ان کے ساتھ مل کر کہ عبادت کر دعا کر توبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی بستی کی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ والوں کے ساتھ نماز ادا کرنے یا اللہ والوں کے ساتھ عبادت کرنے کی برکت سے اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا یہی اس نے رہبری رہنمائی کی اور ایسا ہی ہوا وہ تو ابھی چل پڑا تھا حدیث کے الفاظ کیا ہیں پہلے کہ ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہو پایا تھا اللہ تعالیٰ اگر عدل فرماتا تو عدل کی وجہ سے تیمائش ہوتی تو وہ گناہگار بخشش کے لائق قطعی قرار نہ پاتا اس کی رحمت نے بہانہ تلاشا اور وہ زمین جو اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہی تھی اس زمین کو چھوٹا کر دیا ادھر کی زمین کو بڑھا دیا اور اس کے حق میں رحمت کا فیصلہ فرمایا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اس روایت سے ہمارے بزرگوں نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ تمہارے عمال تو ایسے نہیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ تمہاری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے بخاری مسلم کی روایت ہے اگر دعائیں قبول کروانا ہو توبہ استغفار قبول کروانا ہو تو ایسی بستی میں جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں سالحیم رہتے ہیں ایسی بستی میں جاؤ جاؤ جا کر کے وہاں ان کے یہاں رہ کر کے دعا کرو ہم لوگ پاگل نہیں ہیں جو بغدہ شریف جاتے ہیں وہ لوگ دیوانے نہیں ہیں جو اجمیر شریف حاضر ہوتے ہیں وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں جو بندہ نواز حاشم پیر کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کے لئے سفر کر کے جاتے ہیں بخاری مسلم کے یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ والوں کی بستیوں کی طرف سفر کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ والے جہاں رہتے ہیں وہ اس بستی کی طرف چل کر کے جانا اللہ کی رحمت برستی ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہو تو نیکوکاروں کی بستی کی طرف سفر کرو ایلاللہ کی صحبت میں بیٹھو اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاؤ توبہ کرو اللہ کی رحمت دن رات وہاں برستی رہتی ہے توبہ کرو توبہ کرو معافی مانگو ہماری توبہ میں ہماری معافی میں اتنی قوت طاقت نہیں ہے اللہ کی رحمت تو بہانے تلاشتی ہے ان نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار قبول فرماتا ہے ایسے ہی آج کی شب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور بخشش اور نجات کے لیے بہترین سبب ہے اس شب کو وسیلہ بنا کر اس شب میں اس رات میں تڑپ کر کے لرز کر کے اللہ کے حضور توبہ کرو استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا شب براتے شب برات کے موقع پر لرز کر کے اللہ کے حضور استغفار کرو اللہ کرم فرمائے گا آپ نے روایتیں سنی سماعت کی اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سو مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے سو مرتبہ سو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے اور اللہ کے حضور ارز کرتے تھے کہ اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے امام ابو دعود نے اپنی سنن میں اسے روایت کیا اللہ اکبر اللہ کے حضور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر کے دعا فرماتے تھے حالانکہ حضور کے قریب بھی گناہوں کا شائبہ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہر نبی معصومن الخطہ ہوتا ہے اور یہ تو امام الانبیاء ہیں معصومن الخطہ ہی ہیں ان کی شان ان کی عظمت ایسی ہے امام الانبیاء کا ہمارے آقا وہ مولا کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے یہ تو معصومن الخطہ ہی ہیں ارے ان کے نام میں ان کے واسطے میں ان کے وسیلے میں ایسی تاثیر ہے کہ ان کے نام کا واسطہ دے کر کے اگر دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ گناہگاروں کی دعائیں نام محمد کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے جسا کہ آپ نے خطابات میں حضرت آدم علیہ السلام کی روایت سمات کی جب سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے اگر ہم وفادار اولاد ہیں تو ہمیں اپنے جد اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کے واسطے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہئے اور جو واسطے وسیلے سے بھاگتے وہ بھاگیں جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں جدھر جانا چاہتے ہیں جائیں دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی وفادار اولاد نہیں ہے وفادار اولاد تو وہی ہے جو اپنے باپ کی سنت پر باپ کے طریقے پر عمل کرے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ دعا قبول کرانا چاہتے ہو توبہ قبول کرانا چاہتے ہو تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دو حضور سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اس کا معنی مطلب ہماری توبہ نہیں ہے گناہوں کی بخشش یا معافی نہیں ہے بلکہ حضور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اس سے درجات کی بلندی ہے ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور حضور توبہ کرتے ہیں تو حضور کی توبہ کے برکتوں سے اللہ حضور کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرُونَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ اکبر اللہ اکبر بات اچھی طرح سے سمجھ لیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کا مطلب ہمارے گناہوں کی معافی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور حضور دن میں سو مرتبہ توبہ کرتے ہیں چونکہ اللہ کو توبہ پسند ہے حضور اس لئے توبہ کرتے ہیں تو حضور کی توبہ سے اللہ حضور کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے وَرَفَأَنَا لَكَ ذِكْرَ اللہ تبارک و تعالی حضور کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے حضور کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر کے اللہ کے حضور توبہ کر دیتے ہیں اللہ رس کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف خصوصی توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپ کر کے سچی توبہ کرنے والے بنے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بیان فرمایا کہ کسرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل نہایت ہی رحم ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں کیا فرماتے ہیں فاروق عاظم کسرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کسرت سے توبہ کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اور اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہی کسرت سے استغفار پڑتے ہیں حضرت فاروق عاظم کا یہ قول کہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں یعنی وہ صالحین ہیں اہلاللہ ہیں نیک بندے ہیں حضرت فاروق عاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے پتہ ہے نا ہم لوگ گورنمنٹ سے ڈر کر کے گورنمنٹ کے اصول زوابط پر عمل کرتے ہوئے ہر فائننشل ایئر کے اینڈ پر یعنی اکتیس مارچ پر ہم اپنے کاروبار کا آڈٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو پیش کرتے ہیں حساب ہر سال کرتے ہیں ہر سال حساب کرتے ہیں مثال دے رہا ہوں ہر سال حساب کرتے ہیں اچھی بات ہے ملک کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے ملک کے قوانین کی روشنی میں اپنا حساب کتاب کیلئے رکھنا چاہیے بہت ہی اچھی بات ہے حضرت فاروق عظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو تمہارے دن رات کیسے گزرے اس کا محاسبہ کرو تمہارے مہینے کیسے گزرے تمہارے سال کیسے گزرے اس کا محاسبہ کرو حساب کرو قبل اس کے کہ یوم الحساب آ جائے اپنا محاسبہ کرو اقل مند آدمی اسی کو کہتے ہیں اقل مند مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ محاسبہ سے قبل محاسبہ ہو جائے اور اپنے نفسوں کو تو تولو یعنی تسکیہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے یعنی جواب دہی کے لئے طلب کیا جائے تسکیہ نفس کرو اپنے نفس کو پاک ساتھ سترہ کرلو اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کا حساب کتاب کر لیا جائے موت آ جائے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استغفار کرنے والا کسی شخص کے پاس نہیں بیٹھا یہ صحابہ کی اقوال آپ کو سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے توبہ و استغفار کرنے والا کوئی شخص مجھے نہ ملا حضرت ابو حریرہ کا قول رضی اللہ تعالی حضرات گرامی یہ ساری تفصیل سننے کے بعد بحیثیت خیر امت اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں فوراں توبہ کر لینی چاہیے استغفار کر لینا چاہیے رجوع اللہ کرنا چاہیے گڑ گڑا کر کے طلب کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنا چاہیے خصوصی طور پر آج کی رات معافی مانگنا چاہیے پھر ایسے مواقع نہیں آتے پھر ایسی مبارک ساتھیں نہیں ملتی شب برات کے موقع پر سچی توبہ کر لی جائے تاکہ ہم آپ مل کر کے استقبال رمضان کر سکیں رمضان آنے والا ہے رمضان کی تیاری کر سکیں شب برات کے موقع پر اپنے گناہوں کی سچی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے تاکہ ہم رمضان اچھی طرح سے گزار سکیں رمضان میں دن نہیں لگ رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے طبیعت تیار نہیں ہے تراوی کے لیے سستی کائلی ہوتی ہے رمضان میں نیک کام کرنے کے لیے سستی کائلی ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے سستی ہوتی ہے شب برات سے ہی اس کی تیاری شروع کر دو آج کی سب سچے دل سے توبہ کرو اللہ توبہ قبول کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے رحمان رحیم کریم غفار اور ستار ہے مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات آج کی شب خصوصیت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں گے آج کی شب آج کی شب کے معمولات میں ہمارے بزرگوں نے ہم سے فرمایا کہ ایک تو قسرت سے توبہ و استغفار کرنا ہے نفل نماز ادا کرنے کی توفیق ہو جائے تو قسرت سے نفل نماز بھی ادا کر لو سلات توبہ بھی ادا کر لو اللہ تبارک و تعالی کے حضور سچی توبہ کرو استغفار کرو قسرت سے استغفار کرو آیت کریمہ پڑھ سکتے ہو تو قسرت سے آیت کریمہ بھی پڑھو ماسورہ دعائیں یاد ہے تو ماسورہ دعائیں کرو قرآن مجید کی تلاوت آج کی شب کرنا چاہتے ہو تو بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرو اور آج کی شب آنسو بہا کر کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو یہ سارے معمولات ہیں اور ہو سکے تو شابان میں قسرت سے روزے رکھو قسرت سے روزے رکھو رمضان کی تیاری کرو رمضان کا استغبال کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو آج کی شب میں نے خطاب کے ذریعہ آپ حضرات سے جو بھی گزارشات کی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کرے گے اس لئے بھی ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دور کرونا وائرس کا دور چل رہا ہے محلک اور متعدی مرض خطرناک مرض بڑا خطرناک مرض اس مرض سے جو مر جاتے ہیں میڈیا کے ذریعہ شوشل میڈیا کے ذریعہ اخبارات کے ذریعہ آپ ہم جسم کی رنگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات پڑتے ہیں بومبے میں ایک شخص کا انتقال ہوا کرونا وائرس ہے پتہ ہے اس کو کسی قبرستان میں تدفین کی اجازت تک نہ ملی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے لوگ نہیں آسکے ایک بیٹا اپنے باپ کی لاش کو لے کر بمبئی کے قبرستانوں کے لئے گھمتا رہا پھرتا رہا اجازت نہیں دی گئی کہ اسے قبرستان میں دفن کر دیا جائے حالانکہ شرعن جن لوگوں نے روکا ہے ان لوگوں نے ظلم کیا ہے نتیجے میں پتائے اس بیٹے کو کیا کرنا پڑا اپنے باپ حاجی صاحب کی لاش کو جلانا پڑا جی لاش کو جلانا پڑا مسلمان کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا اتنی خطرناک موت اتنی محیب اور اتنی درونی موت اس سے پورے عالم انسانیت کو نجات چاہیے وطن عزیز اندوستان کو نجات چاہیے سباسو کروڑ اندوستانیوں کو نجات چاہیے ممکن ہے کہ آج کی شب ہم آپ اللہ کے حضور تڑپ کر کے دعا کر دیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہماری دعا قبول فرما کر عالم انسانیت کو اس سے نجات اتا فرما دے ممکن ہے این ممکن ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں گے زندہ ہیں تو درازی عمر کے لیے انتقال کر گئے ہیں تو مغفرت کی دعا کریں گے عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے عالم انسانیت کے لیے دعا کریں گے سب کے لیے دعا کریں گے کس نہ کسی کی دعا باب اجابت تک تو ضرور پہنچے گی یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے تو بیڑا پار ہے بہتی ذمہ داری کے ساتھ اس جملے کو سنیے گا فضل فرما دے اللہ تو بیڑا پار ہے اور اللہ عدل پہ آ جائے تو ہم میں کوئی کسی لائق نہیں ہے کوئی کسی لائق نہیں ہے وہ عدل پہ آ جائے انصاف پہ آ جائے کوئی نہیں بچنے والا کوئی نہیں بچنے والا وہ انصاف پہ آ جائے تو کوئی نہیں بچنے والا بس وہ فضل فرما دے اگر وہ فضل فرما دے تو بیڑا پار ہے امید ہے کہ آج کی شب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کڑکڑا کر کے توبہ و استغفار بھی کریں گے اور اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے کل انشاءاللہ بیزناللہ خطابات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک بجے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی کل چونکہ جمعہ ہے سلسلہ خطاب جاری ہے تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے آج پہلا خطاب تھا دن میں کل ایک بجے پھر اس سلسلے کے حوالے سے دوسرا خطاب ہوگا کل ایک بجے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اور کل تربیت اولاد کے موضوع پر دوسرا خطاب انشاءاللہ ہم آپ سننے سنانے کا شرف حاصل کریں گے اخیر میں ہم اللہ کے حضور مختصر سی دعا کریں گے پھر اس کے بعد آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں خشو خضو کے ساتھ ذکر و عذکار کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور دعاوں میں مناجات میں مصروف رہیں گے انشاءاللہ آئیے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہمہ صلی اللہ سجدنا مولانا محمد ولالی سجدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم والی الکرام و ابنہی الکریم صلات و سلامن علیک یا سیدی یا حبیب یا نبی اللہ علیک السلاة والتسلیم یا نور اللہ اللہمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی لآخرت حسنتا وقینا عذاب النار و دخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پروردگارہ بندہ نوازہ بے نیازہ کارسازہ ملک باشاہ یا الہ العالمین یا رحمان یا رہیم یا حنان یا منان یا بدی السماوات والرد یا عزیز یا غفار اپنے فضل و کرم سے آقالی سلام کے وسیلے سے شب برات کے وسیلے سے مولا تبارک و تعالی ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما مولا تبارک و تعالی جانے انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما مولا تبارک و تعالی ہماری سیاں شیاری کو درگزر فرما شب برات کے موقع پر مولا تبارک و تعالی ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں مولا ہماری دعا قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما مولا تبارک و تعالی ہم توبہ نسوہ کرتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی ہمیں توبہ پر استقامت اتا فرما مولا تبارک و تعالی ہمیں توبہ پر جمع رہنے کی توفیق اتا فرما مولا تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے محفوظ و معمون فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس نہ اتنی ہمت نہ اتنی طاقت نہ اتنا تقوی نہ اتنی طہارت ہے کہ مولا ہم گناہوں سے بچ سکے چاروں طرف سے مولا ہم وسوسوں میں گھرے ہوئے چاروں طرف سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم شیطان کے مقرو فریب کا شکار ہیں دنیا دنیا داری کا شکار ہے وسوسوں کا شکار ہیں نفس امارہ کے مولا ہم غلام بنے ہوئے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال تو بہتر جانتا ہے مولا تو اگر حمت اور حوصلہ نہیں عطا فرمائے گا قوت اور طاقت نہیں عطا فرمائے گا مولا ہم سچی توبہ کرنے کے لائق بھی نہیں بنیں گے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کے لائق بنا دے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا استغفار کرنے کے لائق بنا دے مولا تبارک و تعالی ہمیں سچی دعا کرنے کے لائق بنا دے مولا تبارک و تعالی ہمارا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے سر سے لے کر پیروں تک مولا تبارک و تعالی ہم تیری نا فرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا نہ ہمارے پاس دعا مانگنے کے لئے نیک اور پاک ساف زبان ہے نہ مولا تیری بارگاہ میں دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھانے کے لئے ہمارے پاس نیک پاک صاف ہاتھ ہے مولا تبارک و تعالیٰ نہ تیری بارگاہ میں مانگنے کے لئے ہمارے اپنے پاس الفاظ ہیں مولا تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا بھی تو معاف کرنے والا بھی تو کرم کرنے والا بھی تو آج کی شب مولا تیری بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ ہم تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما مولا ہماری مغفرت فرما مولا ہمارے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ملہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنے فضل و قرب کی بارش فرما آج کی شب ملہ تبارک و تعالی رزق کے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں رزق عطا فرما ملہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما ملہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما ملہ تبارک و تعالی ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما ملہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما مولا تبارک وطلع برکتیں ہماری اولاد کو عطا فرما برکتیں مولا تبارک وطلع ہمارے والدین کو عطا فرما ہمارے اساتیزاق کو عطا فرما ہمارے شیوک کو عطا فرما پورے عالم انسانیت کو مولا برکتیں عطا فرما مولا تبارک وطلع گھروں میں برکتیں عطا فرما مولا تبارک وطلع ہم سب کو شریعت متحرا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ آج کی شب زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں ہم تیری اطاعت کر سکے مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں ہم تیرے محبوب کی سچی غلامی کر سکے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں ہم نیکیاں کر سکے مولا تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں قطعی طور پر نہ عطا فرما جس میں ہم گناہ کر سکیں یا جس میں ہم گناہ کرنے والے ہوں مولا تبارک و تعالی اسی زندگی سے ہم نجات تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں مولا ہمیں نیک کام کرنے والی زندگی عطا فرما مولا ہمیں حسنات والی زندگی عطا فرما مولا تبارک و تعالی قدم قدم پر ہماری مدد نسرت فرما مولا ہماری دستگیری فرما مولا تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرما مولا کرمے کی موت نصیب فرما کمر میں زیارت رسول نصیب فرما حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما آقا کے قدموں میں نجات عطا فرما مولا کرونا وائرس سے آج پوری دنیا پریشان ہے پورا عالم انسانیت پریشان ہے مولا بمبئی کا وہ واقعہ جس میں ایک ایمان والے بھائی کی لاش کو نظر آتش کیا گیا جلایا گیا مولا تبارک و تعالی اس بیٹے پر کیا گزری ہوگی مولا جس کی لاش کو نظر آتش کیا گیا اس کی روح کتنی بے چین بے قرار ہوئی ہوگی مولا اس کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی سماج میں اس پر کیا گزری ہوگی مولا مولا تبارک و تعالی اس درد کو کما حقو ہم محسوس تو نہیں کر سکتے مگر کہیں کہیں سے اس کا احساس تو کر سکتے اے رب زلجلال والی کرام ایسی بھیانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما عالم انسانیت کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی یقینا یہ کرونا وائرس ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے مولا تبارک و تعالی ہماری اتنی بڑی آزمائش نہ کر ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں کسی بھی آزمائش کے مولا ہم لائق نہیں ہیں مولا ایسا کرم فرما کہ یہ کرونا وائرس عالم انسانیت سے ختم ہو جائے وطن عزیز سے ختم ہو جائے مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص حرمین شریفین سے ختم ہو جائے بلاد اسلامیہ سے ختم ہو جائے مولا تبارک و تعالیٰ تواف کرنے والے تواف کے لئے ترس رہے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کی زیارت کرنے والے تیرے محبوب کے در کی زیارت کرنے والے تڑپ رہے ہیں مولا مولا کرم فرمان مولا تبارک و تعالیٰ شب برات کے موقع پر مساجد کو روشنی سے سجایا جاتا تھا شب برات کے موقع پر مولا اہلی ایمان ہزاروں کی تعداد میں اکھٹا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے تھے توبہ استغفار میں مصروف رہتے تھے مولا تبارک و تعالی اس کرونا وائرس کے سبب وہ مجلسیں وہ میفیلیں ہم سے ختم ہو گئی مولا تبارک و تعالی زندگی میں ایسا برا وقت بھی آئے گا ہمارے سوچ میں ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا اے رب زلجلال علی کرام رمضان شریف کو بس چودہ پندرہ دن رہ گئے مولا تبارک و تعالی ہم سے رمضان کی رونقے نہ چھین مولا تبارک و تعالی ہم سے رمضان کی برکتیں نہ چھین مولا تبارک و تعالی ہم سے رمضان کی عظمتیں نہ چھین مولا تیری بارگاہ میں ہم گناہگار دعا کرتے ہیں مولا رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے کرونا وائرس کو مولا عالم انسانیت سے ختم فرما دے مولا ہمیں رمضان کی بہاریں اتا فرما مولا ہمیں رمضان کی رونقیں اتا فرما مولا ہمیں رمضان کی برکتیں اتا فرما مولا ہمیں رمضان کی عظمتیں اتا فرما مولا ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرما مولا ہمیں تراوی ادا کرنے کی توفیق اتا فرما سہری اور افطار کی برکتیں اتا فرما ختم قرآن سماعت قرآن کی ہمیں برکتیں اتا فرما مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما مولا تبارک و تعالیٰ آج کی شب ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواستیں کی ہیں مولا ہماری دعائیں ان کی حق میں قبول فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ جماعت اہل سنت کرنا ٹکا پر کرم فرما جماعت اہل سنت کرنا ٹکا اہل سنت کے اروج ارتقاء اور ترقی کے لیے خوشاں ہے مولا تبارک و تعالیٰ جماعت اہل سنت کی ساری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جماعت اہل سنت کے سارے خدام کی خدمتوں کو قبول فرما سارے معاونین کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جماعت اہل سنت کو اروج اتا فرما جماعت اہل سنت کو مولا استحکام اتا فرما جماعت اہل سنت کو مولا تبارک و تعالیٰ دوام اتا فرما مولا ہم سب کو اخلاص برے جذبے کے ساتھ دینِ مطین کی خدمت کی توفیق اتا فرما مولا مسلمانوں میں اتحاد اتا فرما ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی آزمائش ہے مولا ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مالِ ذتابر کی افادت فرما سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں پر مولا کرم فرما مولا ہمارے دیش کے ترنگے کو بلندی اتا فرما مولا ہمارے دیش کی سردوں کی افادت فرما مولا ہمارے دیش پر کرم فرما ہمارے ملک پر کرم فرما آمین سم آمین بجائی حبیبہ الكریم علیہ تیہت و تسلیم اللہم ربنا تقبل دعانا ببرکتن اللہ و ملائکتہ و سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا ملانا محمد و لالی سیدنا ملانا محمد و بارک و سلیم علی حسبن اللہ حسبن اللہ حسبن اللہ و نیمال وکیل نیمال مولای و نیمال نصیر و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقین و عرش محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتی یا الرحم الرحم ملانا محمد و بارکتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین سامائین اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تمہیدی خطبے میں میں نے جو کلام اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ہدایت دینے کے لئے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے درجات کو بلند کرنے کے لئے الگ الگ طرح کے اللہ رب العزت موقع فراہم کرتے ہیں انہی موقعوں میں سے شبرات ایک موقع ہے دنیا کے مختلف علماء اکرام اپنے اپنے چینلوں کے ذریعے سے ہم تمام کو اس رات کی فضیلت اور اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے لاکر ہم تمام کو ایک راستہ بتاتے ہیں کہ تم اس رات کو کس طرح اصول کرو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کبھی ہم تمام کو اس راتیں انعیت کرتے ہیں تو بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو جائیں توبہ کریں استغفار کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں تو اس طریقے سے رجوع ہوتے ہیں اور اللہ موقع دیتے ہیں اب سوال ہے کہ عبادت کیا کریں اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس مقام پر کریں اب سوال یہ ہے کہ کس سے پوچھ کر کریں تو سب سے پہلے اللہ کے کلام سے پوچھیں تو اللہ تعالی نے اصولی بنیاد ہمیں بتا دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تو تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہر موقع پر تم عبادت کرو دن میں بھی عبادت کرو رات میں بھی عبادت کرو رات کے بھی اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں دن کے بھی اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں بہرحال دن میں نمازوں کے ذریعے سے تم اپنے دن کو منور کرو رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رو بھرو دعاوں کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے اب شبرات میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماحول کیا ہو گیا کہاں گئی وہ رونقیں کہاں گئی وہ پربہار زینتیں جو روڑوں پر آپ نظر آتی تھے بازاروں کی وہ زینتیں کہاں چلی گئیں پوری دنیا اس طرح سے خاموش کیوں ہو گئی ہے تو اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں طرح طرح کے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے آزمائش یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوئے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول گرم ہو چکا ہے ہر طرف انسان کو انسان دیکھتا ہے تو انسان انسان سے ہچکچا رہا ہے اور انسان انسان سے ڈر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تو بہرحال میرے دوستو عزیزو معزز ناظرین محترم سامعین یہ رونقیں کہاں چلی گئیں یہ پربہار بڑے بڑے سٹیج پر بیٹنے والے کہاں چلے گئے یہ بڑی بڑی کرسیاں پر کرسیاں سجانے والے کہاں چلے گئے یہ بڑے بڑے ایسے ایسے مقامات پر میٹنگز کرنے والے کہاں چلے گئے کہاں گئے ان کے شیر شائریاں کہاں گئے وہ ان کے پربہار محفل ہیں کہاں گئی وہ زینتیں کہاں گئی وہ رونقیں وہ سب کے سب ماند پڑی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ لوگ ڈاؤن کے ذریعے پیغام بھی دے رہا ہے جس مقام پر تُو چلتا تھا تجھے خوف نہیں لگتا تھا آج جس روڑ پر تُو چل رہا ہے یہ روڑ سنی سنی نظر آتی ہے تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ڈپارٹمنٹ کے ڈنڈے نہ پڑ جائیں تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی تجھے ڈانٹ نہ دے تجھے ڈر لگ رہا ہے اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ مسجد کے آئین مسجد کے موقع پر دیواروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر مسجد کے گیٹ پر آ کر کھڑے ہو کر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لئے دروازہ کھول دو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ اس کو یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اب تو اپنے عبادت اپنے گھر میں کر لے ایک ایسا موقع آ گیا وہ پوچھ رہا ہے کہ میری کیا خطا ہے اللہ کے گھر سے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے اے بندے اللہ کے کیا وہ وقت تیرے زندگی میں نہیں آیا تھا کہ لوگ تیرے گھر تک آ کر تجھے بلایا کرتے تھے میرے بندو آؤ اللہ کے گھر کو آباد کرو یہ موقع ہے آباد کرو یہ صفیت تمہیں پکار رہی ہیں یہ مسجد کی درو دیوار تمہیں پکار رہے ہیں آؤ اپنے اللہ کے گھر کے اندر لیکن تم آیا نہیں کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ تمہیں جس موقع پر کہا گیا کہ اب تم گھر میں نماز پڑھو تو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے اسی طرح توبہ کا دروازہ ایک دن بند ہونے والا موقع ہے کہ ہم توبہ کریں استغفار کریں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج بندے ہیں وہ سب کچھ کرنے والا ہے ایسا موقع ایسا ماحول اللہ کی بڑی آزمائش آ گئی ایسے موقع پر لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے ہم تمام کو ایک پیغام یہ بھی دینا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ شبرات کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کئی احادیث سے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرتے تھے اپنے حجرے میں عبادت کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب یہ لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے یہ سنت زندہ ہو گئی کہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں ایک سنت زندہ ہو گئی مستورات گھر کی وہ بھی عبادت کریں مرد احباب وہ بھی اپنے گھروں میں عبادت کریں اپنے بچوں کو بھی اپنے عبادت میں شامل کریں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے جن گھروں کے اندر روزانہ دنیا داری کی باتیں ہوا کرتی تھی روزانہ بزنس کی باتیں ہوا کرتی تھی روزانہ ادھر کی ادھر کی غیبتیں ہوا کرتی تھی اب اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ کے گھروں کو مساجد بنا دیا ہے مسجد کی طرح بنا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لیالارض مسجدن و طہورا کہ اللہ تعالی نے پورے روئے زمین کو سجدہ کرنے کے لئے جائز قرار دے دیا ہے پوری دنیا کے اندر تم جہاں کہیں سجدہ کر سکتے ہو پاک جگہ اگر تم کو مل جائے تو تم سجدہ کرو اپنے گھروں کے اندر تم نماز پڑھو اپنے گھروں کے اندر ذکر کرو اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو اب بہرحال ایک سنت بھی زندہ ہو گئی اور ہم لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے اپنے گھروں کے اندر رہیں گے اور اللہ تعالی کی انشاءاللہ عبادت کریں گے اور عبادت کیا کرنا ہے عبادت نوافل کا احتمام ہے ذکر کا احتمام ہے استغفار کا احتمام ہے توبہ کرنا ہے دعاوں کا احتمام ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے تحجد ہے یہ تمام چیزوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے سے ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کریں گے دوسری بہت اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو بڑے درد کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں لوگ ڈاؤن سے پہلے کا زمانہ یاد کرو بڑی بڑی محفلیں ہوا کرتی تھی بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے ہم لوگ جمع ہوتے تھے امت مسلمہ جمع ہوتی تھی حکومت کے الگ الگ پولیسیوں کے خلاف ینارسی ین پی آر سی اے اے کے خلاف پورے متحد ہو گئے تھے سارے کے سارے مسلک والے متحد تھے ابھی بھی الحمدللہ متحد ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و رحسان ہے کہ ہمارے مساجد میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے سب پورے کے پورے مسلک والے تمام الگ الگ خیالات والے تمام الگ الگ نظریات والے سب مل جھل کر تھے مل جھل کر ہیں لیکن بہت باریک بین کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ حکومت کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کرونا وائرس کو ان لوگوں نے ایک مدہ بنا کر پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ بیماری مسلمانوں سے پھیل رہی ہے اس طریقے کے الفاظ انہوں نے میڈیا کے اندر استعمال کیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مکتب فکر کو نشانہ بنایا دعوت التبلیغ کو بھی نشانہ بنایا لیکن ان تمام مرحلوں کے اندر ہم تمام مسلمانوں کے لئے ایک امتحان کا وقت ہے آزمائش کا وقت ہے ہماری زبانوں سے کوئی غلط بات نہ نکلے ہم تمام پورے مسلمان مل جھل کر اس کا مقابلہ کریں پورے مسلمان مل جھل کر اس کا مقابلہ کریں جو غلط کر رہا ہے قانونی طور سے ان کا بیکارٹ کرنے کی فکر کریں اور میڈیا میڈیا کے اندر ایسے افراد بھی ہیں ان لوگوں کو تو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں جو سچ کو لانا چاہتے ہیں ان کی تو آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے جو سچ کو لانا چاہتے ہیں امت کے سانے سچ کو جاگر کرنا چاہتے ہیں انسانیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں رحمدیلی خوشدیلی انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں ایسے افراد کو تو دبا دیا جاتا ہے لیکن وہ افراد جو جھوٹ پھیلاتے ہیں کرواتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے الگ الگ طرح کے وسائل میں امت کو جھونک کر لڑوانا چاہتے ہیں ایسے افراد کو نیشنل میڈیا پر بٹھا دیا جاتا ہے اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صاحب دامد برکا تو ہم نے ایک بات کہی تھی بیجاپور کے پروگرام کے اندر کہ روئے زمین پر آسمان کے نیچے اگر کوئی سب سے جھوٹی قوم ہے تو وہ میڈیا کی قوم ہے لیکن میں واضح کر رہا ہوں کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سچ کو باہر لانا چاہتے ہیں سچ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں امت مسلمہ میں اتحاد کو لانا چاہتے ہیں لیکن یہ وقت ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا اکرام کریں مسلمانوں ایک دوسرے کا احترام کریں مسلمانوں ایک دوسرے کی قدر کریں مسلمانوں ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں مسلمانوں کبھی بھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے اندر یا اپنے زبان سے یا اپنے دل سے یا اپنے دماغ سے کسی بھی طرح کا غلط نہ سوچیں اور فرمایا کہ اپنے غصے کو پی لیں اور ہر طریقے سے ایک دوسرے مل جھل کر رہنے کی فکر کریں اور ایسی فضان آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جھوٹی افواں ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے پروپگنڈے انشاءاللہ یہ سب کے سب نیست اور نابود ہو جائیں گے لیکن امتحان کا وقت ہے ہمیں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں کہاں گیا کہ امتحان ہے تو شبرات کے موقع پر میں اپنی بات کر رہا تھا کہ عبادات اپنے گھروں میں کریں نماز نوافل اپنے گھروں میں کریں اور رات کا قیام ہے گھروں کے اندر اور دن کا روزہ پندرہویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ روزہ آپ تمام لوگوں کو رکھنا ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو سلام سے یہ ثابت ہے کہ شابان میں کسرت سے اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ پندرہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایام بیس کا بہت امام کیا کرتے تھے اور شابان کا پندرنی روزے کا مکمل طور سے اللہ کے نبی اس کا احتمام کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں فرمایا گیا کہ تم رات کو قومو لیلہ رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو وصومو نہا رہا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ دن کا تم روزہ رکھو رات کا قیام اور دن کا روزہ ہے اور قبرستان جانے کا مسئلہ ہے ہر سال ہم جاتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال بھی جائیں گے گدشتہ سال بھی گئے تھے جانے والوں جو احتمام سے جاتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سال آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنے مرہومین کے لئے دعا مغفرت کریں اور حسال کریں اپنے گھروں سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا اللہ تعالی ضرور انشاءاللہ مغفرت کریں گے چونکہ اجتماع سے منع کیا گیا ہے یہ لوگ ڈون کی وجہ سے سرکڑوں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادات کریں اپنے گھروں سے ہی مرہومین کے لئے مغفرت کا احتمام کریں مغفرت کے دعاوں کا احتمام کریں اور حسال سواب کا احتمام اپنے گھروں سے کریں اور بہت اہم چیز ہمارے جب فیصلے لکھے جا رہے ہیں اللہ کے یہاں جب ہماری تقدیر بنائی جا رہی ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم عبادت کے ماحول میں رہیں یا روزے کے ماحول میں رہیں ایسے موقع پر ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے کہ ہماری جو بنانے والی تقدیر ہمارا رزق جو لکھا گیا ہے ہماری جو عمر لکھی گئی ہے ہماری جو کمائی لکھی گئی ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو بنا رہے ہیں اس موقع پر یا ہم روزے کے حالت میں رہیں اور اللہ کی عبادت کے حالت میں رہیں راتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں سیکڑوں راتیں آتی ہیں لیکن جب عبادت کے رات آتی ہے تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ جاگ کر عبادت کرنا ہے ویسے تو بجاپور کے اندر بلکہ ہمارے اپنی زلے کے اندر بلکہ ایک ماحول ہے ہر جگہ جاگنا جو ہے وہ جاگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بارہ ایک تک یوں ہی جاگ لیتے ہیں یہ موبائل ہمیں جگہ دیتا ہے یہ یوٹیوب ہمیں جگہ دیتا ہے یہ انٹرنیٹ ہمیں جگہ دیتا ہے ایسے ہی جاگ لیتے ہیں لیکن برائے مہربانی شبرات کے موقع پر آپ موبائل سے اجتناب کر کے دوری اختیار کر کے خالص اپنے مسلم پر اللہ تعالیٰ کو منانے کا احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں ذکر کا احتمام کریں تسبیحات کا احتمام کریں تسبیح میں سے خاص طور سے یا مجیبو یہ پورے شہر پورے زلے میں اس کا احتمام چل رہا ہے بلکہ پورے ملک کے اندر اس کا احتمام چل رہا ہے میں تمام لوگوں سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ یا مجیبو کسرت سے شبرات کے موقع پر جتنی تعداد ہو سکے لاکھوں کی تعداد میں یا مجیبو کو آپ جمائیں اور اس کو پہنچانے کی فکر کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مختصر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں رکھی ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے اندر جو وعائی مرض پھیلا ہوا ہے اللہ تعالی پورے امت مسلمہ کی سب کے اللہ تعالی تمام انسانیت کے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ختم فرمائیں اور اس کے ذریعے سے جتنے لوگ اس کے اندر اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے آجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں اور جن جن لوگوں نے شہادت پائی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں بہرحال اللہ تعالی اس بیماری کو ذریعہ بنا کر اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں مسلمانوں کو عبادت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو صحیح معنوں میں شبرات کے موقع پر عبادات کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میں بات واضح کر دوں کہ کل جمعہ رات یعنی جمعہ کے رات آنے والا دن کل ہی شبرات کا موقع ہے چونکہ رجب کا جو چاند ہے وہ تیس کا احتمام کیا گیا اس کی بنیاد پر نو اپریل کو یعنی کل یعنی آنے والا دن جمعہ رات کو جاگنے کی رات ہے اور جاگنے کا جو احتمام ہے اور عبادت کا احتمام آپ تمام لوگ اپنے گھروں سے کریں اور قبرستان وغیرہ جانے کا جو مسئلہ ہے امسال آپ لوگ ترک کریں اور اپنے گھروں کے ذریعے سے ہی مرہومین کی مغفرت اور عصال کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں رہنے کی اور فضا بنانے کی فکر کریں اور عبادت کا ماحول اپنے گھروں میں بنا کر مسجد کا جیسا ماحول اپنے گھروں کو بنائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام امت میں تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لعبدون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین سامین اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جنناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تمہیدی خطبے میں میں نے جو کلام اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جنناتوں کو محض اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے محترم ناظرین ہم تمام کو اس رات کی فضیلت اور اس میں کیا کرنا چاہیے ارد محض LOOK تمام